اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حالیں آپ سب کے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کا اس وحفل کے اندر پیچنا اس کے لئے وقت مکالنا سننا قبول فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے آپ کے گھروں میں اپنی وحمتیں نازل کریں آمین سم آمین اور لاسٹ تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے لاسٹ لیکچر کے حوالے سے تو موسٹ ویلکم آپ لوگ بات کر سکتے ہیں ہینڈ ریز کر سکتے ہیں جی پچھلے لیکچر میں ہم نے جنگ بدر کے اوپر ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح جو ہے اللہ صحابہ کرام جو ہے ان کی آپ سے کیسی محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس طرح ان کو دعائیں دیا کرتے تھے تو یہی ہم نے بات پڑھی تھی کہ جب ہمیں دوسرے سے خیر پہنچے تو اس وقت ہم دوسرے کو دعا ضرور دیں اور ایون چاہے آپ کے بچے ہوں آپ ان کو بھی دعائیں دیں اور ان کو اپنی ایکسپیکٹیشنز کے بارے میں بتائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ دعا جب آپ دیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے پیرنٹس کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کو مثلا کوئی بچہ آپ کو پانی پلاتا ہے تو آپ اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تمہیں جنت کے چشموں میں سے پانی پلائے اور آگے نسلوں کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی فتنوں سے محفوظ رکھے اور دین کے اوپر ثابت قدمی عطا کرے اور اپنا فرما بردار بنائے اور پھر اس کے بعد ہم نے استخارے کی اوپر بھی بات کی تھی کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفرہاں دعا کرتے ہیں اور گڑ گڑا کے مانگتے ہیں تو واقعی دعا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ عبادت ہے اور دعا میں اتنی طاقت اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہے کہ زندگیاں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں لیکن بات یہ ہوتی کہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتی ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے تو سوچیں کہ ہماری اکثر دعائیں ہوتی کیسے کس دل سے ہم دعا مانگتے ہیں اس میں ہم کتنا فوکس ہو کے مانگتے ہیں اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دعاوں میں کمی کہاں ہیں ہم سب اپنی اپنی دعاوں کے پر وار کریں کیا ہم مانگتے ہیں کس وقت مانگتے ہیں اور جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کیا ہمیں اس وقت درونہ آتا ہے کیا ہم خشو اور خضو سے دعائیں مانگتے ہیں کیا دعا مانگتے وقت ہمارا واقعی فوکس اللہ کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ بعض طفل صرف ہم اپنے لپس کو موف کر رہے ہوتے ہیں ہونٹو کی حرکت ہوتی ہے اور اتنا سے ہم اپنا ایک فرض پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ دعاوں کے اندر تاثیر کب ہوتی ہے جب ہم اس کو تقرار سے مانگتے ہیں ایک دعا کو ریپیٹڈلی مانگتے ہیں مسلسل مانگتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان فوکس ہو جاتا ہے آپ تین مرتبہ مانگ رہے ہیں سات مرتبہ مانگتے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل کی دہرائی سے ہم دعا مانگیں اور اس کے اندر خشو داخل ہو سکے تو اس کے لئے سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے تصویح کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی تصویح کریں درود پڑھیں اور پھر اس کو ریپیٹڈلی اس دعا کو مانگتے رہیں اور پھر جب کچھ منٹس گزر جائیں اور آپ اس فوکس میں آ جائیں یعنی آپ ریپیٹڈلی تصویح کر رہے ہیں آپ استغفار کر رہے ہیں آپ درود پڑھیں اور پھر جب کچھ منٹس گزر جاتے ہیں اور آپ اس کیفیت کے اندر اس چیز کے اندر آپ داخل ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میرا کنیکشن اللہ کی تالہ سے جڑ گیا ہے تو اس وقت پھر یہ ہے آپ دعا مانگنا شروع کریں کیونکہ ہمارا یہی حال ہمارا روٹین لائف میں استخارے کا بھی ہوتا ہے استخارہ بھی جب ہم کرتے ہیں تو اسی طرح ہمارے لپس کی موپنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اس طرح سے مانگ نہیں پاتے تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ استخارہ جب کریں تین دن یا سات دن تو تب آپ دیکھیں گے کہ اس چیز سے آپ کی دعاوں میں جو فرق پڑے گا اور جس طریقے سے آپ کی دعاوں میں ایفیکٹ ہوگا وہ بہت آپ امیزنگ آپ کو فیل ہوگا لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری دعاوں میں اکثر اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں ہم کیوں مانگ رہے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگو کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی اور اس یقین کے ساتھ جب انسان مانگتا ہے تو واقعی قبول ہوتی ہے اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کسی غافل اور بے پرواد دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا تو کسی کا ایک کال بھی ہے کہ سب سے بھاری فراق یہ ہے کہ تمہارے جسم سے ایمان کی روح پرواز کر جائے اور تمہاری عبادات صرف ہوتوں کی حرکات بن کے رہ جائیں تو اس چیز کے اوپر ہم نے اس ویک میں فوکس کرنا ہے کہ جب ہم دعا مانگے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم دعا مانگیں اور پھر ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی کہ جنگیں جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنل لائف بھی چل رہی تھی اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہمہ کی شادی کے اوپر ہم نے بات کی کتنی سمپل تھی اور اس کے بعد پہ کچھ واقعات کو ہم نے ٹچ کیا تھا اب ہم اپنا سکھت لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم جعل عملی کلہو صالحا و جعلہو لوجہی کا خالصا و لا تجعل احد فیہی شیئہ اللہم جعل خیر زمانی آخرہو و خیر عملی خواطمہو و خیر ایام یوم القاکہ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بھی بات کی تھی کہ جب مسلمان جنگ بدر سے واپس آ رہے تھے اور بہت خوشی کا ایک موقع تھا ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ غم تھا یعنی آپ کی پرسنل لائف میں کس طرح آپ ایک غم سے گزرے کہ آپ کی پیاری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ ایک غم تھا جو آپ نے دیکھا اپنی جوان بیٹی کے موت کا لیکن یہ ایک نیٹرل ان کی موت تھی قدرتی موت تھی اور ادھر ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو داماد تھے اب العاص کو جب بغیر فدیع کے آزاد کیا گیا تو یہ شرط رکھی گئی تھی کہ وہ ہار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ جو جو زینب رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے شوہر کو چھوڑانے کے لیے بھیجا تھا اور اس کے بدلے میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے شوہر کو چھوڑ دیا جائے تو آپ یعنی آپ کے داماد سے یہ کہا گیا کہ وہ واپس جا کر مکہ فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مدینہ بھیج دیں گے کیونکہ ابھی تک وہ مشرقین ہی میں رہ رہی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے تھی اور انہوں نے یعنی ان کے شوہر نے بادے کے مطابق ان کو بھیج دو دیا لیکن راستے میں چند مشرقین نے شرارت تھی اور جس اونٹری پر وہ سوار تھی اس کو انہوں نے مار دیا جس کی وجہ سے وہ اوپر سے نیچے آ کر گری اور اس کے بعد وہ اتنی بیمار ہو گئیں اور اسی حالت میں وہ مدینہ لائی گئیں ان کا مسکیریج بھی ہو گیا اور ایسی تکلیف ہوئی کہ وہ پھر بیمار ہی رہی اور آخر کار کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی اور یہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری بیٹیوں میں سب سے افضل ہے میرے لئے کیونکہ میری وجہ سے میری خاطر اسے تکلیف پہنچی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں بھی سینب رضی اللہ عنہ کے غصل دینے میں شریک تھی تو آپ نے فرمایا اے ام عطیہ میری بیٹی کو اچھی طرح سے کفن پہنانا ادھر آپ نے اپنا تہبند بھی دیا کفن کے طور پر اور غصل اور کفن کے بعد جب نماز جنازہ کے لئے مریت لائی گئی ان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود نماز جنازہ پڑھائی اپنی تیاری بیٹی کی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ خود قبر میں اترے تدفین کے وقت اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ فرما رہے تھے میری زینب میری زینب میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں بہت ستائی گئی تو کیسی کیسی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچیں آپ کی اولاد کی طرف سے اپنی پرسنل لائف میں کتنے غم سے آپ گزرے تو ایک مومن کی زندگی غم اور خوشی کے بیچی میں ہوتی ہے اسی طرح جہاں تک بیٹیوں کی بات ہے تو ایک حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کو جس کو ان بیٹیوں اس میں سے کسی بیٹی کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو یہ اس کے لیے جہنم سے اوٹ بن جائیں گی کیونکہ ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیٹی واپس لوٹا دی جاتی ہے یا اس کی شادی نہیں ہوتی تو یہ بھی پیرنس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اور اس پر اجر ملتا ہے لیکن اجر کب ہوگا جب وہ اس بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے پرنہ ایٹ ٹائمز تو ایسی سیچویشنز آ جاتی ہیں کہ گھر والے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور پورے خاندان والے ناک پہ دم کر کے رکھ دیتے ہیں باتیں سنا سنا کر تو سبر کے ساتھ اگر ان کے ساتھ انسان حسن سلوک کرتا رہے تو یہی آزمائش انسان کے لیے درجات کی بلندیوں کا باعث بن جاتی ہے اجر کا باعث بن جاتی ہے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نرم دل انسان تھے ایک سنسٹیو انسان تھے اور ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے اور آپ کو وہ روایت بھی شید یاد ہو کہ ایک یہودی لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا تو کچھ دن سے نظر نہیں آیا اور آپ کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے اور اس کے بعد اس کا حال پوچھا اور پھر اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے سر ہلایا اور کہا ابو القاسم کی بات مان لو تو اس نے ایک کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس کا وہ فوت ہو گیا اس کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اس کے گھر سے نکلے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو تھے کتنے مصروف انسان تھے لیکن مسلمان تو مسلمان نون مسلمز کے لیے بھی آپ کے دل کے اندر ایک نرم گوشہ موجود تھا اور آپ اتنے مصروفیت کے باوجود ہیڈ آف سٹیٹ ہونے کے باوجود رسول ہونے کے باوجود آپ جو ہیں پرسنلی جاتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں وقت نکالتے ہیں اس لڑکے کے لیے کہ جو مسلمان بھی نہیں ہیں اور آپ کی خدمت کیا کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس سے ہمارے لیے کتنا بڑا لیسن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سنتیں کیا ہیں کہ ہم صبح اٹھنے کی دعا پڑھ لی اور پھر رات کو سونے کی دعا پڑھ لی اور اس طرح کے عذکار تک ہم اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی سنت ہے کہ آپ اپنے ہی ساتھ کام کرنے والوں کا اپنے سے جو نیچے ہیں ان کا خیال رکھیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنا اپنے ڈومیسٹک سٹاف کا خیال رکھتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو اگر وہ گھر کے اندر بھی ہیں تو ہم کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے ان کو پوچھیں ان کا حال پوچھیں یا ان کے گھروں میں جا کر ان کا حال پوچھ کے آئیں تو ہم ایسا نہیں کرتے حالانکہ یہ بھی سنت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس قدر ایک ایسے انسان تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان بن مزون رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابہ کرام میں سے تھے اور وہ جب ان کے وفات ہوئی تو آپ ان کے لئے بھی رویا کرتے تھے کیونکہ آپ ایک نرم دل انسان تھے اور آپ ایک انسان بھی تھے ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اور آپ کے اندر انسانی جذبات تھے تو رونا جو ہے وہ رحمت کی علامت ہے لیکن اس میں چیخنا چلانا بین کرنا اس سے منع کیا گیا ہے اور اسی طرح ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ منافقین کے پاس بھی جایا کرتے تھے ان کو دعوت دیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ آپ مشرقین کے قبروں کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم لوگ دیکھ لو تو حسنا بھول جاؤ اور آپ کو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ ایک بہت اندھیری اور وحشت والی جگہ ہے قبر کے بارے میں آتا ہے کہ کیڑوں کا گھر ہے وحشت کا گھر ہے تنہائی کا گھر ہے اندھیرہ ہے اس کے اندر اور آپ دیکھیں کہ رات میں تو ہم جب اپنے بیڈرومز میں سوتے ہیں تو اپنے بیڈرومز کو کامفٹیبل کرنے کے لیے ہم کتنا کچھ کرتے ہیں اگر ایک رات لائٹ چلی جائے بجلی چلی جائے تو ہمیں ساری ساری رات نین نہیں آتی ایک دن اگر ہمارا تکیہ صحیح نہ ہو تو ہمیں نین نہیں آتی تو ہم سب یہ سوچیں کہ ہمارا ایک بیڈروم قبر میں تیار ہو رہا ہے اور آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب اچھی یا بری بری صورت میں وہاں پر جمع ہوتا چلا جا رہا ہے اور آپ دیکھئے کہ اچھے عامال جو ہیں وہ انسان کے لیے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے انتہائی خوش شکل انسان کی صورت میں آئیں گے جس کا لباس بھی اچھا ہوگا جس سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہوگی تو اچھے عامال کون سے ہیں کسی کا دل خوش کرنا کسی کا قرض ادا کرنا قرآن جو ہے وہ خوبصورت نوجوان کی صورت میں آئے گا کسی کو قرض دے کر محلت دے دینا یا اس کو معاف کر دینا جو کسی کا قرض معاف کرتا ہے قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ سبحانہ تعالی اس کو جگہ دیں گے اور دوسرا جو ہے برا عمل جو ہے وہ برے انسان کی صورت میں آئے گا بہت گندہ میلہ انسان ہوگا جس سے سمیل آ رہی ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے عامال کر رہے ہیں اور پھر قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اللہم انہا نعود بکا من عذاب القبر ونعود بکا من عذاب جہنم ونعود بکا من فتنة المسیح الدجال ونعود بکا من فتنة المحیا والممات اللہم انہا نعود بکا من المأثمی والمفرم اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کوئی نماز ایسی نہ دی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ مانگتے ہوں اور صحابہ کرام نے فرمائے کہ ہم نے بھی اس دعا کو نماز کا حصہ بنا لیا تو ہمیں بھی تشاہد کے بعد درود کے بعد سلام سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ اس میں عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات کا سوال ہے پھر دجال کے فتنے سے بچنے کا سوال ہے پھر دنیا اور موت کے فتنوں سے بچنے کا جو ہے اور قرر سے بچنے کا جو ہے اس میں سب میں سوال کیا گیا تو بہت ہی بہترین دعا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جان نکلنے کی جہاں تک بات ہے تو جان نکلنا جو ہے اس میں بہت سختی ہوتی ہے بہت شدید چیز ہے یہ جب نہ جان انسان کی نکلتی ہے تو پہلے پاؤں سے پھر پنٹلی سے پھر ٹانگوں سے پھر نیچلا دھڑ پھر اوپر کا دھڑ اور پھر سب تھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر سب کچھ دل کے اوپر جمع ہوتا ہے اور ایک دم سے روح نکل جاتی ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ فرشتے جو ہیں وہ ایک ایک انسان کی رگ سے ایک ایک سل سے انسان کی روح نکالتے ہیں اور یہ روح اور جسم کی جدائی کا دل ہوتا ہے اور یہ بہت ہی سخت تکلیف تے ٹائم ہوتا ہے انسان کے لئے تو ہم بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کس طرح انسانوں کے لئے دل کے اندر ان کی تڑپ تھی اموشنلی جو تھا وہ آپ اس کو کیسے فیل کرتے تھے اور دوسری طرف ایک ریاست کا صرف دفاع اس کو دیفینڈ کرنا مقصود نہیں تھا مقصد کیا تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو لوگ نادان ہیں وہ نہیں جانتے کہ اسلام کی مخالفت کتنا بڑا گناہ ہے اور نہ صرف یہ کہ وہ خود رک رہے ہیں دوسروں کو بھی رک رہے ہیں تو یہ فکر تھی جو دن رات تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح آپ کو یہ تھا کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو آپ بات سمجھا دیں لیکن لوگ تھے کہ چھوڑتے ہی نہیں تھے آپ کو اور کوئی سکون کا لمحہ ہاں میں آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا اور ان دی سینس کہ وہ خالفین نے کبھی آپ کا پیچھا چھوڑا ہی نہیں سوائے آخری چند سالوں کے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمت جرت سبر اور استقلال کا ایک نمونہ تھے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف بھی چل رہی تھی فیملی لائف چل رہی تھی اور دوسری طرف ریاست کے جو مسائل تھے وہ بھی ساتھ ساتھ تھے ادھر تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ قریش مکہ نے بدلہ لینے کی ڈھان لی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی بھی ستا رہے تھے قاب بن اشرف جو تھا وہ آپ کے بارے میں انتہائی برے الفاظ کہتا اور دشمنوں کے ساتھ مل کر ساز باز کرتا اور اس کے ساتھ اس نے مسلمان خواتین کے بارے میں بھی انتہائی بےہودہ اشار کہنے شروع کر دیئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کون ہے جو اس سے جا کر نبٹے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے تو ایسے میں کچھ صحابہ کرام جو ہیں وہ تیار ہوئے اور ایک مختصر سے کچھ لوگ تھے جس میں ابو نائلہ سلکان بن سلام تھا حارس بن عوس ابو حفظ بن جبر معمد بن مسلمہ عباد بن بشر یہ لوگ جو تھے یہ سب تیار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں اور ان میں سے جو محمد بن مسلمہ تھے وہ کعب بن عشرف کے رضائی بھائی بھی تھے انہوں نے اجازت لی کہ آپ ہم جائیں گے لیکن ہمیں آپ سے اجازت لینی ہے کہ آپ ہمیں کچھ ایسی بات نہیں کرنے پڑیں گی جو مسلحت کے تحت ہیں آپ نے اجازت دے دی اور دعا بھی دی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور تک چھوڑنے کے لئے گئے تو انہوں نے جا کر کیا کیا کہ سب سے پہلے اللہ گلت کعب بن عشرف سے ملاقاتیں کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جس پر وہ بڑا خوش ہو گیا اور کہنے لگا تم لوگ ان کو چھوڑ دو تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ابھی تو مناسب نہیں لگتا اب تو ہم نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے تو جب تک ہم یہ دیکھ نہ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ ہی ہیں اب تم ایسے کرو کہ تم ہمیں کچھ ادھار دے دو تاکہ ہم اپنی کچھ ضروریات پوری کر سکیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کعب اشرف جو تھا تھا تو یہودی کہنے لگا پھر میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو اب آپ دیکھیں کہ اپنے ہی رضائی بھائی کو وہ ایسے نہیں دے رہا کچھ اور وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے کچھ رہن رکھ کے دو اگرچہ بہت امیر تھا بہت بڑا اور مضبوط اس کا قلعہ تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بتاؤ کیا چیز رہن رکھیں تمہارے پاس تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی عورتوں کو کیسے تمہارے پاس رہن رکھیں تم تو سب سے خوبصورت آدمی ہو اس پر وہ بہت خوش ہوا اور اترانے لگا اور پھر کہنے لگا کہ اچھا تو ایسا کرو اپنے بیٹوں کو میرے پاس گروی رکھ دو تو وہ کہنے لگے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنے بیٹوں کو انہوں نے گروی رکھ دیا تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھا دیتے ہیں تو کہنے لگا یہ ٹھیک ہے تو اب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ لوگ اس کو ایک خاص رات میں خاص مقام پر آ کر ملیں گے اور اپنے ہتھیار گروی رکھا دیں گے اور اس کے عویز اس سے مال لے لیں گے تو یہ ساری ایک پلاننگ تھی تاکہ جب یہ تینوں اکٹھے ہو کر ہتھیار لے کر جائیں تو کاب بن اشرف یا کوئی اور اس کو یہ بتانا چلے کہ یہ کس نیت سے آئے ہیں بہرحال ایسپر پروگرام انہوں نے کیا کیا کہ ایک رات کو پہنچے اب یہ رات چاندنی رات تھی اور کاب بن اشرف اپنے قلعے میں اپنی نئی شادی شدہ بیوی کے ساتھ موجود تھا انہوں نے جب باہر سے اس کو آواز دی تو فوراں وہ جانے لگا بیوی کہنے لگے کہ مجھے ان آوازوں سے خون ٹپکتا ہوا لظر آ رہا ہے یعنی اس نے سیمس کر لیا کہ there is something wrong اور یہ آپ دوستوں والی آواز نہیں ہیں تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں اگر ہے بھی تو میں تو بہت بہادر انسان ہوں میں ڈرتا نہیں ہوں اور یہ کہہ کر وہ باہر آ گیا اور جب ان کے پاس آیا تو یہ کہنے لگے اس سے کہ دیکھو کیسی اچھی اور چاندنی رات ہے ذرا سا آگے چلتے ہیں اور تھوڑا سا چہل قدمی کرتے ہیں واک کرتے ہیں تو یہ لوگ واک بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے تو یہ کہنے لگے کہ تمہارے سر سے تو بڑی اچھی خوشکو آ رہی ہے کہنے لگا ہاں ظاہر ہے اس وقت عرب کی سب سے خوبصورت عورت میرے پاس ہے یعنی خوش ہو گیا تو انہوں نے کہا اچھا اپنا سر تو ذرا سنگھاؤ تو کہنے لگا ہاں ہاں اور جب انہوں نے اس کا سر آگے کیا تو کہنے لگے واہ کتنی اچھی خوشکو ہے اور یہ ایک پلاننگ تھی کہ ایک مرتبہ اسی بہانے ہم اس کا سر پکڑے اور باقی دو جو ہے فوراں اس کو حملہ کر کے ختم کر دیں اور دوبارہ انہوں نے پھر کہا کہ ذرا اپنا سر تو سنگھاؤ اتنی اچھی خوشبو ہے اس نے دوبارہ سے آگے سر کر دیا اب پہ فکر ہو گیا وہ کہ یہ تو میری خوشبو سے میری جو فریگرنس ہے اس کو انجوائی کر رہے ہیں اور جب تیسری مرتبہ انہوں نے یہ کہا اس سے اور اس نے سر آگے کیا تو انہوں نے مضبوطی سے اس کا سر پکڑا اور تلوار مار گئی لیکن وہ بچ گیا اور ایسے میں اس کے جو رضائی بھائی تھے انہوں نے خود گدال اٹھا کر اس کو ماری اور ایسے ماری کہ اس کے آر پار ہو گئی اور اس نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ ہر قلعے میں روشنی ہونے لگی چراخ جلنے لگا اور ایک خطرے کی جو لہر تھی یہودیوں کے علاقے میں پھیل گئی تو انہوں نے اس کو مارا اور فورا تیزی سے مدینہ واپس آگئے اگرچہ اس دوران ان کا اپنا ہی اقسا کی ان کی تلوار سے زخمی ہو چکا تھا آخر کار جب یہ تینوں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نعرے تکبیر کی گونچ سنی تو آپ خوش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کے اس دشمن کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ایسے جانسار ساتھی آپ کو دیئے تھے تو یہ بھی ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اچھے لوگوں کا زندگی میں ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور انسان کو ان کی قدر کرنی چاہیے تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ہر طرف سے اپنی جان پر کھیل کر آپ کو سپورٹ دے رہے تھے یہود اب آپ سوچیں کہ کتنا مشکل کام تھا یہود کے قلوں میں جانا اور اس طرح ان کے اتنے بڑے ایک شخص کو مار دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی تو یہ عقاب بن اشرف کے قتل کی خبر یہود کے ساتھ ساتھ قریش پر بھی بجلی بن کر گری اور وہ حیران پریشان رہ گئے کہ مسلمانوں کی اتنی جرت کہ این ان لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر ان کو مار دیں اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنو قینقہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ کے ایک سائٹ کے اوپر آباد تھا یہ لوگ گولڈز میں تھے سنیار کا کام کیا کرتے تھے جولرز دے بیسے کے لیے اور ان کے بازاروں میں ان کے بازار بھی ہوا کرتے تھے لہٰذا مسلمانوں کو اکثر ان کے بازاروں میں جانا پڑتا خرید و فروغ کے لیے تو بنو قینقہ اب مسلمانوں کو تنگ کرنے لگے ان کا مزاک اڑاتے ہر لحاظ سے زبانی عذریت دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خبریں مل رہی تھی لیکن آپ صبر سے قاموش تھے کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر بھی ایک فتنہ شروع ہو جائے جبکہ چاروں طرف سے لوگ مخالفت کے اوپر اڑے ہوئے تھے ان مسلمانوں کے خلاف لیکن اس اختلاف کے باوجود آپ کا عصوہ حسنہ یہ تھا کہ آپ تمام انسانوں کے ساتھ عزت اور احترام کا صلوک کیا کرتے تھے جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے راستے میں ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے تو آپ نے فرمایا کیا وہ یہودی انسان نہیں تھا اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور یعنی اس کی رسپیکٹ کے لیے تو اسلام کی ٹیچنگز کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ہر انسان جو ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہے چاہے وہ مسلم ہو یا نون مسلم ہو اس کو عزت اور احترام دیا جائے گا چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو تو یہ تو اسلام کی ٹیچنگز ہیں دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے شرارت کی انتہا کر دی ایک طرف معاہدہ کھلم کھلم توڑا اور قریش کے ساتھ کانسپیریسیز کی اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے لگے اور ادھر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین کو بھی انہوں نے ستانہ شروع کر دیا ایک پرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے تھے پدر کے بعد اور ان سے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ اسلام قبول کر لو کیونکہ ان کی کتابوں میں تو لکھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان پر ایمان لانا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہی مار پڑے جو قریش پر پڑی ہو اس پر وہ بہت بدتمیزی کے ساتھ کہنے لگے کہ تم لوگوں کو اگر بدر میں فتاہ ہوئی ہے تو کسی خوشفہمی میں نہ رہنا کیونکہ تمہارا مقابلہ اناڑی اور جنگ سے ناواقف قریش کے ساتھ ہوا تھا ہم جیسے مردوں سے تمہارا پالا تو پڑا ہی نہیں تھا ہم سے لڑو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی بھی تھی گستاخی بھی تھی اور ایک طرح سے جنگ کی ہمکی بھی تھی لیکن اس کے باوجود آپ خاموشی سے واپس لوٹ آئے اور یہی ایک حکمت تھی کہ وقت کے تقاضے کو دیکھ کر انسان سٹرائٹیجی اختیار کرے اور اگر دوسرا سننے کو تیار نہیں اگریسیو ہو رہے تو انسان خاموش ہو جائے اور یہی معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی انسان کو کرنا چاہیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی انہو ماں کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگ تحجد نہیں پڑتے تو کہنے لگے کہ ہماری جانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا تو آپ خاموشی سے واپس چلے گئے علیہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے وَقَانَ الْإِنسَانُ اَكْسَرَ شَيْءٍ اِنجَدَلَ اور یعنی انہوے ان سے کیا معاملہ آپ نے کیا کہ بڑے ہو گئے ہیں ایڈلٹس ہیں اسی لئے آپ صرف بتا دیتے تھے فورس نہیں کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہی سٹراتیجی رکھنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے ان کو فورس نہیں کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ کسرک کے ساتھ ان کے لئے دعائیں کریں انسان تو آج جمعہ کا دن بھی ہے اور ویسے بھی جو علم کی مجلسیں ہیں ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو میں آپ کو ایک سیکنڈ دیتی ہوں آپ لوگ اپنے بچوں کے لئے دعا کر لیجئے تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنو قینقہ جو تھا غزوہ بنو قینقہ کے جو causes ہیں اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور اس میں سے ایک بات یہ ملتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک عورت جو تھی وہ یہود کے بازار میں گئی اور کسی دکان پر بیٹھی تھی تو ان یہودیوں نے اس عورت سے انسسٹ کرنا شروع کیا کہ اپنا بردہ ہٹا دو اس نے انکار کیا اس پر انہوں نے جبکہ وہ بیٹھی ابھی خرید و فروخ میں مصروف تھی کہ ایک یہودی نے پیچھے سے جا کر اس کا لباس جو تھا وہ باندھ دیا اور اس کو پتہ ہی نہ چلا جب وہ کھڑی ہوئی تو بے بردہ ہو گئی اس پر وہ بہت پریشان ہوئی اور بہت چیخو پکار اس نے کی اور ایسے میں وہاں ایک مسلمان جو موجود تھا اس نے جب آ کر دیکھا تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے غصے میں اس یہودی کو مار ڈالا جس نے اس عورت کے ساتھ کے سلوک کیا تھا اور جواب میں یہودیوں نے اس مسلمان کو مار ڈالا اب جو مسلمان تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور قریب تھا کہ دونوں طرف سے جنگ ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اور آپ تیزی کے ساتھ آئے اور آپ جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ بنو قینقہ تشریف لائیں آپ کی آمد کی خبر سن کر سب یہودی اپنے قلوں میں جا کر بند ہو گئے آپ نے ان کا محاصرہ کیا اور باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت سا اسلحہ تھا اور بڑے جنگی نوجوان تھے ان کے پاس تقریباً سیون ہنڈرڈ ان کے پاس وارئیرز تھے اور پور ہنڈرڈ تو پورے اسلحے سے لیس تھے لیکن ان کی حمد ہی نہیں ہوئی کہ نکل کر آپ سے جنگ کر سکیں آخر کار پندرہ دن کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اس شرط پر کہ آپ جو چاہیں ان کے بارے میں فیصلہ کریں آپ شدید نراض سے بنو قدھے بنو قینقہ سے ادھر عبداللہ بن عبی جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا ایک مہینہ اس کو ہوا تھا مسلمان ہوئے تو وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے چہرے سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ آپ یہودیوں کے ساتھ سخت معاملہ کرنے والے ہیں لہٰذا وہ کہنے لگا کہ آپ ان کے ساتھ ریائت کیجئے میرے ان کے ساتھ معاہدیں ہیں آپ ان کے ساتھ درمی کا معاملہ کیجئے آپ ان سب کی جان بخش دیجئے آپ خاموش ہو گئے آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا وہ دوسری طرف سے آ کر اسرار کرنے لگا کہ ان کو چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ان کے جو نوجوان ہیں سات سو آپ ان کو مار ڈالیں گے ایسا نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے تو اس نے آگے بڑھ کر آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اور اس طرح ضد کرنے لگا کہ آپ کا چہرہ مبارک فضبناک ہو گیا اور آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو لیکن وہ بھی ایسا تھا کہ جمع رہا آخر آپ نے صرف اس خیال سے کہ یہ بھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو یہ اسلام کو تکلیف دے گا لہٰذا آپ نے ان سب کو معاف کر دیا یہودیوں کو اور ان سے کہا کہ یہاں سے وہ نکل جائیں یعنی مدینہ سے نکل جائیں اور وہ سب اپنے گھر بار چھوڑ کر شام کے علاقے از رعات جو ہے اس کی طرف چلے گئے اس طرح مدینہ منورہ سے یہودیوں کے ایک قبیلہ جو ہے وہ نکل گیا اور ایک طرح سے ان کو ایگزائل کیا گیا جلاوطن کیا گیا اور ان کی شرارتوں اور سازشوں سے مسلمانوں کو کچھ سکون ملا وہ اپنا مال و دولت بھی چھوڑ گئے تھے اور جو آپ نے مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں میں تقسیم کیا پنو قینقہ تو نکل گیا ادھر کاب بن اشرف بھی مارا گیا لیکن دوسری طرف فریش جو تھے وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہو گئے تھے ابو سفیان نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں میں اپنے جسم پر پانی نہیں لگاؤں گا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا آخر کار ایک رات وہ کچھ لوگوں کو لے کر مدینہ کی طرف آیا اس طرح کی کاروائی کی جس کو آپ ڈاکہ زنی کہہ سکتے ہیں پہلے وہ یہودیوں کے پاس گیا اور ان کے ایک سردار حویائی بن اختب کا دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا کیونکہ جو اگریمنٹ تھا اس کے اکارڈنگ ٹو اگریمنٹ وہ قریش کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں کر سکتے تھے اور پھر بنو قین کا کا جو حشر ہوا تھا وہ بھی یہودیوں نے دیکھ لیا تھا کعب بن اشرف کے قتل کی وجہ سے بھی مسلمانوں کی ایک حیبت ان کے اوپر تاریح ہو چکی تھی لہٰذا اب اس نے کہا کہ میں تمہارے جو ہے اس نے کہا کہ میں تمہاری دروازہ نہیں کھولوں گا کیونکہ وہ قریش کے سردار کی حیثیت سے آیا تھا لیکن ایک اور سردار بنو نظیر کا جو تھا سلام بن مشکم جو ان کے فائنینسز کو بھی ڈیل کرتا تھا اس نے دروازہ کھول دیا اور ابو سفیان کی بہت خاطر مدارت کی زیافت کی اس کو شراب پلائی مختلف حالات پر دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی اور وہاں سے نکل کر ابو سفیان نے مدینہ کے قریب چند درختوں کو کٹا آگ لگائی ایک انسار کو قتل کیا اور ایک اس کا جو اہل آئے تھا اس کو بھی قتل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ انتہائی تیزی سے ایک کوجی دستہ لے کر اس کے تاقب میں لکھ لیں ابو سفیان نے جب دیکھا کہ اس کے پیچھے مسلمان آ رہے ہیں اپنے لوگوں کو لے کر وہ تیزی سے بھاگا اور تیز رفتار اپنی رفتار کو اپنی سپیڈ کو فاسٹ کرنے کے لیے اس کے پاس جو بھی سازو سامان تھا وہ راستے میں اس نے گرانا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ستو کی بہت ساری مختار تھی ستو کے پھیلے گراتا جا رہا تھا اور تیزی سے بھاگیا اس وجہ سے اس قضوے کا نام سویق پڑ گیا سویق ستو کو کہتے ہیں بہت سا ستو اور اور چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئیں ادھر قریش نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا عباس نے ایک خط بھیجا اور جیسا کہ پہلے بھی منشن کیا گیا کہ وہ دل سے مسلمان ہو چکے تھے مسلحت کے تحت اسلام چھپایا ہوا تھا تو وہ پوری تفصیلات آپ کو لکھ کر بھیجتے رہتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ قریش کے کیا ارادے ہیں اور وہ کس طرح سے اپنی تیاریاں کر رہی ہیں تو آپ نے کیا کیا کہ حضرت زید کو بھیجا کہ ایک کافلہ جو تھا وہ آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اچانک روک لو اور وہ رستہ بدل کر تجارت کی غر سے جا رہا تھا تو ان لوگوں نے حضرت زید اور ان کے ساتھیوں نے قردہ نامی چشمے پہ اس کافلے کو جا لیا مخالفین محافظ جو اس کے ساتھ تھے اس کافلے کے محافظین تھے ان کو بھاگنا پڑا اور تقریباً ایک لاکھ درہم کا سامان جس میں چاندی کے بردن بھی تھے مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اور قریش کے لیے دونوں خبریں جتی انتہائی تکلیف دیئے ایک تو کافلہ لوٹ لیا گیا اور پھر ابو سفیان کو بھی بھاگنا پڑا اب ان کی تیاریاں جو تھی پوری مکمل ہو گئی تھی اور انہوں نے حملے کا ارادہ پکا کر لیا اس قضوے کو جو پیش آنا تھا تاریخ میں جنگ احد کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر میں وہ کافلہ جو جنگ بدر کے دوران جو شام کی طرف سے آ رہا تھا جس کو ابو سفیان جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا وہ بچ کے نکل گیا تھا تو اس کافلے کا تمام مال مکہ والوں نے اس میں بہت سارا بھیجا ہوا تھا تو وہ سب کا سب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تیاری میں لگا دیا اور انہوں نے میوچلی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب ایک بھرپور جنگ کر کے اپنا دل تھنڈا کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ سے لڑنے کی تیاری کریں گے تو وہ جو کافلہ تھا اس کے اندر جو مال تھا ساڑھے باسٹھ کلو کے قریب اس پر مال لڑا ہوا تھا تو وہ سب کا سب انہوں نے بیچا اور تین ہزار کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہو گئے اور اس کے لیے انہوں نے مختلف شوراہ کو مختلف ٹرائبز میں بھیجا وہاں سے انہوں نے کٹھا کیا اور وہ شوراہ جو تھے وہ ڈیفرنٹ ٹرائبز میں جاتے تھے اور ان کے ادھر ایک جوش اور جذبہ پیدا کرتے تھے تاکہ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ جائیں اور تو ادھر شوراہ کو بھیجا ادھر مال دولت لگائی اور ساتھ ہی جب وہ نکل رہے تھے تو انہوں نے ان کے جو الیٹ لوگ تھے موززین انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے اس لیے کہ جب عورتیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہم زیادہ جان فشانی کے ساتھ لڑیں گے اور اس طرح پوری طرح انہوں نے تیاری کر لی ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک مجلس شورا کا اجلاس منقد کیا اور صحابہ کرام کے ساتھ اس پر مشورے ہوئے کہ کیا کیا جائے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان مدینہ منورہ کے اندر رہ کر اگر اس کو ڈیفینڈ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ مدینہ کے جو مختلف علاقے ہیں ان کو ایک اچھی طرح سے مورشہ بندی کر کے جو فوج ہے وہ مختلف حصوں میں پھیل کر حفاظت بھی کرے گی اور جنگ بھی کرے گی اور بچے اور عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے اوپر سے کوفار پر اینٹیں اور پتھر گرائیں گے نیچے سے بھی ہم لوگ ہوگا اور اوپر سے بھی ہوگا تو کوفار کو زیادہ نقصان پہنچے گا اور مسلمانوں کے لیے کمپیرٹیبلی یہ ایک آسان ہوگا اس سے کہ وہ باہر میدانی جنگ میں جا کر جنگ کریں اب ایسے میں کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ بہت جو بہادر تھے جیسے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ رائے تھی کہ نہیں ہمیں کھلے میدان میں جا کر لڑنا چاہیے تاکہ ہم بہادری کے جوہر دکھائیں اور کچھ صحابہ جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے ان کے دل میں بھی حسرت اور تمنا تھی کہ ہم بھی اپنی اس محبت کو سچ کر دکھائیں جو ہم نے اللہ کے ساتھ کی ہے ہم کھلے میدان میں جا کر جنگ کریں گے اور اللہ کے راستے میں لڑیں گے اور تاکہ ہم جنت میں جا سکیں بہرحال اور ادھر منافقین جو تھے چونکہ وہ بزدل تھے ان کو جنگ سے کوئی دلچسپی تو تھی نہیں کوئی انٹرسٹ تو تھا نہیں انہیں بظاہر مسلمانوں کا ساتھ دینا پڑھ رہا تھا لہذا ان کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے تاکہ نہ ہم نکلیں نہ ہم جنگ کریں نہ ہمارا نفاق ساہر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کہ جب یہ رائے سنیں تو آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو کلیکٹیو جو معاملات ہوتے تھے اجتبائی وہ مشورے سے آپ کیا کرتے تھے آخر پر آپ نے وہ مشورہ مان لیا کہ بہار نکل کر جنگ کی جائے تو اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خوابی صحابہ کرام کو سنایا جس میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ گائیں جو ہیں وہ زبا کی جا رہی ہیں اور آپ کی تلوار پر شکستگی ہے اور آپ کا ہاتھ محفوظ ہے جس کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ جو گائے زبا ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام شہید ہوں گے اور تلوار کے اوپر جو شکستگی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے گھر میں سے کوئی شہید ہوگا اور آپ کا ہاتھ محفوظ ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ منورہ محفوظ رہے گا اور جو آپ نے خواب کی تعبیر بتائی حرف پہ حرف وہ وہی درست ثابت ہوا کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے جنرلی بھی آپ دیکھیں کہ خواب جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے اور دوسرا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور تیسرے نفس کی باتیں ہوتی ہیں تو برا خواب آنے پر انسان کو اپنی سائٹ چینج کرنی چاہیے اللہ کی پناہ لینی چاہیے برے خواب سے اور وہ کیا ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے اعوذ باللہ من شری شیطانی و شریح یہ یا کنستین کی ایپ کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر یہ دعا کو ملے گی اور تھدکار دینا چاہیے لیفٹ سائٹ کے اوپر تین مرتبہ اور وہ خواب کسی کو نہیں سنانا چاہیے تو وہ خواب انسان کو نقصان نہیں دیتا اور اچھا خواب جو ہے وہ بھی اپنے صرف ویل ویشز کو سنانا چاہیے کیونکہ لوگ جو ہے وہ حسد بھی کرتے ہیں جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا تو اسی طرح اچھا خواب جو ہے وہ اچھے اپنے ویل ویشز کو سنانا چاہیے تو اس پہ ہم تھوڑی سے ایک بریک لے لیتے ہیں اور آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں میں کہ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی چیز شیئر کرنا چاہے گا یا کوئی بات کرنا چاہے گا تو آپ بات کرنا چاہ سکتے ہیں ابھی تک سو فا جو ہم نے جن چیزوں کو کور کیا ہے اس کے اوپر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں لیکن جلدی سے کر لیجئے تاکہ ہم پھر آگے بھی ہمیں جانا جی سو بیا جی سو بیا زفر جی بولیے سو بیا جی سسٹر روپی مجھے جو چیز بہت دا سٹرائب کی وہ صحابہ کرام کی جو بہادری تھی بسکلی نا جیسے حضرت حمزہ کو تھا کہ ہم لوگ اپنے بہادری کے جوہر دکھائیں اور جو ہے نا میدان جنگ میں فائٹ کریں تو میں اس میں اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ جیسے کبھی کوئی بھی ہمیں دین کا کام کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں عام زندگی میں بھی کوئی مشکلات ہوتی ہیں تو ہم ان سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں کوئی بھی مشکل ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نہ آئے اور ہماری زندگی میں آسانیاں ہی ہوں لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہئے کہ اگر مشکلات ہماری زندگی میں آئیں ہیں تو ان کو ہم نے فیس کیسے کرنا ہے ان سے جی نہیں چھوڑانا اور کرنی نہیں کترانی بلکہ ان کا سامنا کرنا ہے بہادری کے ساتھ تو یہ بہادری تو ان کی میدانیں جنگ میں تھی لیکن ہماری زندگی کے ہر میدان میں بھی ہمیں جو بہادری ہے نا اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تو اللہ تعالی ہمارے ہم در ایسی جرت مندی اور بہادری پیدا کرے کہ ہم زندگی کے ہر موقع ہر مرحلے اور ہر وقت میں بہادری کا مظاہرہ کریں اور شجاعت بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے بلکل کیونکہ ہماری لائف میں بھی بہت دفعہ ایسی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم جو ہے بہت ہمیں کمفرٹس ملیں اور جو ہم چاہ رہے ہیں جیسی ہماری لائف وہ ٹھیکن آپ دیکھیں کہ جب چیلنجز آتے ہیں اور ان کو انسان جب فیس کرتا ہے اور ان کو صبر سے برداش کرتا ہے تو اس وقت انسان کو جو عجر ملتا ہے اور جو چیزیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ اس میں جو سکھانا چاہتے ہیں اب آپ اس میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ جنگ اہد میں بھی تو وہ عام حالات میں نہیں انسان سیکھ سکتا تو بلکل ٹھیک بات ہے کہ ہمیں ان تمام حالات کو فیس کرنا چاہیے بریولی فیس کرنا چاہیے جی نبیلہ نبیلہ آپ بولیے جو غصبہ اہد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فاق دیتا تھا یہ میں نے پرسٹ ٹائمی سننے تھوڑا سا دوبارہ ایکسپلین کر سکتی مجھے آواز ٹھیک نہیں آ رہی ایکچولی میں پھر آپ کو بات نہیں کروں گی بیکوز اس وقت ٹائم اتنا ہے شورٹ ہوتا کیونکہ وہ پھر آگے کا وہ ایک ٹارگٹ پھر میٹ نہیں ہو سر ہو پائے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو پرائیویٹ پہ بھیج دوں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی کدسیہ جی کدسیہ عمران جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام جی کدسیہ مجھے اس میں پاور آف دعا ہم دعائیں کرتے لیکن جب ایک دفعہ دوبارہ دوبارہ ایسا سنتے تو دعا میں کتنی زیادہ پاور ہے کیسے دعا کرنا اور سپیشلی ہم دیکھتے بچے تھوڑے بڑے ہو جاتی آبیسٹی وہ اپنی روٹین میں اتنے ہو جاتے اس طرح چھوٹے بچے کی تربیت کہ وہ سنتے بات تو اس وقت بھی ہمیں ناومید نہیں ہونا چاہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی مشکل ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں ایک میرا زندگی کا ایک سپیشلی کوئی تقرار کا کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں اور یقین کے ساتھ دعائیں سنتے ہیں تو دعا سے بلکل بہت اچھی بات ہے شابشو ہم نے سٹارٹ میں دعا کی اوپر بات کی تھی تو واقعی دعا کے اندر ریپیٹیشن اور بار بار مانگنا ایک سٹریچ میں بھی جب آپ ایک سٹنگ میں بیٹھتے ہیں اس پہ بھی ریپیٹیڈلی آپ ایک دعا کو جب مانگتے ہیں اور جب آپ فوکس ہو کے درود اور تسبیح کے ساتھ آپ فوکس ہو کے مانگتے ہیں اور پھر آپ ٹائم ٹو ٹائم ہم اس چیز کو فیل نہیں کرتے اور تیزی کے ساتھ بہت جلدی جلدی صرف ہمارے لپس کی موومنٹ ہوتی ہے دعا اصل میں وہ جو اندر جو ہونی چاہیے چیز وہ نہیں ہوتی اس کی بجے سے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ تو چلی آگے ہم اب چلتے ہیں تو اب یہ ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی اور اپنے گھر تشریف لے گئے اپنا اسلحہ اپنا جنگی لباس پہنا ڈبل زرہ پہنی آپ نے اور جب آپ تیار ہو گئے تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ مانے آپ کے سر کے اوپر امامہ باندھا آپ تیار ہو رہے تھے تب کچھ صحابہ کرام نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اتفاق کرنے کے بجائے آپ نے اختلاف کیا اور اندر لڑنے کے بجائے آپ لوگوں نے کہا کہ باہر جنگ کی جائے تو آپ نے بہت غلط کیا آپ کو اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی مطابق ہمیں چلنا چاہیے لیکن جب آپ باہر تشریف لائے تو سب نے یہی بات کی کہ اندر لہ کر جنگ کی جائے تب آپ نے تب تک آپ تیاری کر چکے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ تیاری کر لے تو پھر وہ واپس ہو یہاں تک کہ اللہ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ کر دے اور اس جنگ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کو بہت کچھ سکھانا تھا صحابہ کرام پوری تیاری کے ساتھ نکلے اور نہ صرف یہ کہ نوجوان بلکہ بڑوں کا بھی دل چاہا کہ ہم بھی جائیں اور اس میں دو بڑے صحابی بھی شامل تھے ایک تو جابر بن عبداللہ کے والد تھے جابر بن عبداللہ کے والد تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور وہ اور دوسرے ایک اور عمر بن جموع تھے اور یہ آپس میں دونوں دوست بھی بہت زیادہ تھے اور عمر بن جموع جو تھے وہ ایک ٹانگ سے لیمپ کرتے تھے اور ان کے چاروں بیٹے جو ہیں وہ جنگ میں شہید ہو رہے تھے شامل ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی تو چلو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم جنگ کریں کم از کم شہید ہو جائیں گے اور وہ دونوں شامل ہوئے اس جنگ میں اور ان کی نیتیں اتنی سچی تھی کہ یہ دونوں اس جنگ میں شہید ہو گئے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو آپ شیخ خان کے مقام کے اوپر آپ رکھے آپ نے رات گزاری اور وہاں پر ہی آپ نے پوری اپنی فوج کی جو ہے انسپیکشن کی اور جب آپ انسپیکشن فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ فوج کے بلکل پچھلی جانے کچھ نوجوان ہیں جو بہت ینگ لڑکے ہیں اور وہ بھئی بڑے شوق میں آئے ہیں جنگ میں شامل ہونے کے لیے ایج میں تھوڑے کم تھے اسی لئے ٹوز کے بل کھڑے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انسپیکشن کریں تو ہم لمبے نظر آئیں ٹال لگیں اور آپ ہم اپنے ساتھ لے جائیں کہتے ہیں کہ بہت یہ خوبصورت وہ نظارہ تھا سورج غروب ہو رہا تھا اور پوری فوج جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ کری تھی آپ انسپیکشن کر رہے تھے اور جذبے اس قدر جوان تھے کہ بوڑے اور بچے سب چاہتے تھے کہ وہ اس میں آپ کے ساتھ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک آر کیا تھا کہ آپ بہت زیادہ چھوٹے جو بوئیز تھے ان کو اپنے ساتھ نہیں لے جائے کرتے تھے اور ان کو پتا تھا اس لئے یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم زیادہ ٹال لگیں اور آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں اور آپ نے چند ینگ بچوں کو واپس بھی بھیج دیا کہ تم ابھی چھوٹے ہو جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجا لیکن دو چھوٹے صحابی رافع بن خریج خدیج اور سمرہ بن جندب جتے وہ جم گئے اور کہنے لگے کہ نہیں آپ کو تو ہمیں اپنے ساتھ لے جانا ہی پڑے گا آپ ہمارا امتحان لے لیں ہمیں ٹیسٹ کر لیں اور ان میں سے ایک جتے وہ بہت ہی ایکسپرٹ تھے تیر اندازی میں کہنے لگے آپ میرا نشانہ دیکھ لیجئے اور آپ اگر سمجھے تو مجھے ساتھ لے جائیں جب انہوں نے نشانہ بازی کی تو واقعی ان کا نشانہ بڑا سبردست تھا ایسے میں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بھی کہنے لگے کہ اگر آپ ان کو لے جا رہے ہیں تو میں تو ان سے زیادہ بہادر ہوں آپ کشتی کروا کر دیکھ لیجئے تو انہوں نے جب رسلنگ کی تو اپنے اپوننٹ کو بلکل گرا دیا تب آپ کو ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جانا پڑا تو یہ دو صحابی تھے جو عمر کم ہونے کے باوجود جنگ میں شامل ہوئے اور اس کی وجہ ان کی ایکسپشنل بہادری اور تیر اندازی لی تھی اب آپ نے اپنے لشکر کو تردیب دی آپ نے ایک مہاجرین کا پلٹون بنایا اور اس کا جھنڈا حضرت مصب بن عمیر کے ہاتھ میں دیا اور قبیلہ آس کا جو دستہ تھا اس کا علم اس کا جھنڈا سید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو دیا اور جو قبیلہ خزرج کا جھنڈا تھا وہ خباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو دیا تو ایک ہزار جنگی نوجوانوں کے پر مشتمل تھا یہ لشکر جس میں صرف سو کے قریب زریں تھی سو زریں کیا ہوتی ہیں جیسے آج کا لائف سیونگ جاکٹس ہوتی ہیں اس دور میں زریں ہوا کر دی تھی تو صرف یہ سو تھی اور نو سو لوگ بغیر زرہ کے بغیر لائف جاکٹس کے کھلے جسموں کے ساتھ لڑنے کے لیے حاضر تھے ادھر آپ نے حضرت ابن عمیر مکتوم کو مدینہ کا انتظام کرنے میں خویر مقرر کیا جو کہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھائیں اور جنگ ہے تو کیا ہو گیا اللہ کی عبادت تو نہیں اس میں تو کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے یعنی سٹیٹ آف امرجنسی تھی پورے مدینہ میں جب تک لشکر روانہ نہیں ہوا رات کو بھی کچھ انصار صحابہ کرام آپ کے پہرہ دیا کرتے تھے اسلحہ کے ساتھ لیکن اللہ کا جو حق ہے نماز اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے وہ اسی طرح باجمات جو ہے وہ ادا ہو رہی تھی اور اب لشکر روانہ ہو رہا تھا پیچھے عورتیں ہیں نابینہ صحابی یا بچے لیکن پھر بھی ایک پورا سسٹم چھوڑ کر جا رہے ہیں پیچھے تو آپ نے آپ نے کیمپ بنایا آپ نے شیخ خان میں رات گزاری عشاء کی نماز پڑھی آپ کی عفاظت کے لیے کچھ لوگ متعین ہوئے باقاعدہ کیمپ بنایا گیا تقریب دی گئی انسٹرکشنز دی گئی دوسری طرف قریش جو تھے وہ بہت خوشی سے آ رہے تھے ان کے ساتھ ان کی خواتین تھی عورتیں تھی وہ پوری طرح اپنے فوجیوں کے جذبات بھڑکا رہی تھی مختلف آشار پڑھ رہی تھی کہ تم اگر پیش کرنی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی قالین بچائیں گی اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم الگ ہو جائیں گی روڑ چائیں گی اگر تم نے جنگ میں بیٹھ دکھائی اور ادھر مسلمان اللہ کے آگے عبادات اور دعائیں کر رہے تھے اور آپ دیکھیں غیر معمولی جب حالات ہوتے ہیں تو اس میں انسان کی عبادت بھی غیر معمولی ہو جانا چاہیے انڈویجول لیول پر بھی اور کلیکٹیولی ایز ای سوسائیٹی ایز ای نیشن ایز ایمہ گھر میں اگر لڑائی جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں خاندان والوں کے بیش میں ہو رہے ہیں ہزپن میں وائک میں ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں انسان اپنی عبادات کو زیادہ کر دے کیونکہ جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جھگڑوں میں پڑھ کر نمازیں جو ہیں وہ چھٹ جاتی ہیں حالانکہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے ہی حالات بدلتے ہیں اور خاص اللہ کی مدد دی آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں عبادات اور دعائیں کر رہے تھے اور دوسری طرف منافقین گھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار تھے عبداللہ بن عبائی اور اس کے ساتھی جو تین سو تھے انہوں نے اب یہ بہانہ بڑا بنایا کہ کیونکہ مسلمانوں نے ہماری بات نہیں مانی تو اب ہم ان کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں نکلیں گے یعنی نکل تو آئے تھے مدینہ سے لیکن اب کیا ہوا کہ جب آدھے رستے میں ہی وہ بیک آؤٹ کر گئے ایک بہت بڑی پلاننگ کی وجہ سے تاکہ مسلمانوں کے مرال کو ڈاؤن کر سکیں وان تھرڈ لشکر واپس چلا گیا تو اس کا اثر ہوا اور یہ ہوا کہ دو اور قبیلے جو تھے بنو سلمہ اور بنو حرسہ ان کی حمت ٹوٹ گئی اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں بھی اب واپس چلے جانا چاہیے اتنا بڑا لشکر چلا ہے پتہ نہیں اب کیا ہوگا کہاں تین ہزار اور کہاں ایک ہزار صرف لوگ اس میں بھی تین سو واپس چلے گئے ہیں سات سو رہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی واپس چاہتے ہیں اس پر کچھ مسلمانوں نے ان کو سمجھایا تو وہ مان گئے منافقین تو واپس چلے گئے لیکن باقی دو فرو جو تھے وہ جم گئے اب کیا ہوا کہ اور اسی کا تذکرہ سورہ آل عمران میں آتا ہے سورہ آل عمران میں جنگ احد کے پر تفسرہ ہے اِذْ هَمَّتَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کر لیا تھا یہ انتفشلہ کہ وہ مزدلی اختیار کریں وَاللَّهُ وَلِجُهُمَا اور اللہ ان کا ولی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مومنوں کو اللہ ہی پر گھروسہ کرنا چاہیے تو لہٰذا وہ چونکہ مخلص تھے لہٰذا وقتی طور پر دل کے اوپر ایک اثر آیا لیکن دوبارہ جنگ گئے تو اخلاص ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو مزید نیکیوں کی توفیق دیتے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو اب ترپید دی جو کہ ایک محفوظ علاقہ تھا وہاں پر اہد جو ہے اہد کے مقام پر اہد ایک سرخ پہاڑ کا نام ہے تو اب آپ نے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ ففٹی آرچز کا ایک پلٹون جو تھا اس کو ایک ٹیلے کے اوپر مقرر کیا جس کے بیک سائیڈ سے حملہ ہونے کا خطرہ تھا اور آپ نے ان کو بہت سپیشل انسٹرکشنز دی کہ دیکھو اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ کر لے جا رہے ہیں تو اس کے باوجود تب بھی تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا بڑی کلیر اور سٹرکٹ انسٹرکشنز تھی جو آپ نے ان لوگوں کو دی تھی اس کے بعد جیسا کہ آپ کا طریقہ تھا کہ دنیاوی طور پر تمام تیاریاں تدبیر اختیار کرتے پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتے اور ان کے اندر شجاعت کے جذبہ پیدا کرتے مورلی بھی ان کو بوسٹ کیا کرتے تھے آپ نے اپنی تلوار اٹھائی بہت خوبصورت چمک کی تلوار تھی فرمایا کون ہے جو اس تلوار کہا کدا کرے صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز مجھے نصیب ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار میرے نصیب میں آئے حضرت علی اور حضرت زبیر جو دونوں آپ کے رشتدار تھے بہت بہادر بھی تھے وہ دونوں آگے بڑھیں آپ خاموش رہے اتنے میں ابو دجانہ آگے بڑھے تو آپ نے اپنی تلوار ابو دجانہ کو دے دی حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ تلوار تو مجھے ملنی چاہیے تھی لیکن بہرحال آپ کا فیصلہ تھا سچپ ہو گئے تو ابو دجانہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا کیا حق ہے آپ نے فرمایا اس سے دشمن کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑی ہو جائے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں اور ابو دجانہ کی عادت تھی کہ جب وہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے حملے کے لیے آتے تھے تو ایسے آتے چاہتے تھے کہ ان کے اوپر روب پڑے اور اکڑ اکڑ کر چلنا شروع کر دیتے تھے سر کے اوپر لال پٹی باند لیتے اور یہ ایک سائن تھا کہ مر جاؤں گا لیکن آخری خون کے قطرے تک یڑتا رہوں گا لہٰذا انہوں نے لال پٹی نکال کر ماتے پر باند دی اور اکڑ اکڑ کر چلنے لگے تو آپ نے فرمایا اگرچہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں لیکن ایسے موقع پر پسند دیتا ہے جبکہ مقصد کیا ہے دشمن کے دل کے اوپر روب ڈالنا اور آج آپ دیکھئے کہ حرم میں اس طرح نماز کا منظر ہوتا ہے اور سب اکٹھے نماز پڑھتے ہیں تو کس طرح دشمنوں کے دل جو ہے وہ کام چاہتے ہیں ایک روب پڑتا ہے ان کے دلوں کے پر ادھر ابو سفیان اپنے لشکر کو سیٹ کر رہا تھا اور خالد بن ولید اس وقت جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ قریش کے گھڑ سواروں کا جو آرمر تھا اس کا امیر کمانڈر ان کو بنایا گیا تھا اور ان کا کیونکہ ان کا جو قبیلہ تھا وہ اس کا کام ہی فوجیوں کی ٹریننگ کرنا تھا اور بہت ٹریننگ کیمپس تھے ان کے پاس ان کے انسیسٹرز کے پاس سے یہ چیز ان کے پاس ہوتی چلی آئی تھی اور خالد بن ولید خود بھی ایک انتہائی اچھے فوجی مانے جاتے تھے بہت زبردست قسم کے رائیڈر تھے پہاڑوں کے اوپر تھاکتے ہوئے گھوڑوں کو چڑھانا گھاٹیوں پر اتارنا لڑنا یہ سارے فوجی کاموں میں ان کو ماہر سمجھا جاتا تھا تو اس لیے آپ نے تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ دیا گیا اور ادھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب وہ آپ ان کو 50 آرچز کو آپ پلیس کر رہے تھے تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو خیال رکھنا ہم پر پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے شہ سواروں کو روک کے رکھنا ادھر ابو سفیان نے بھی اپنے فوجیوں کے اندر ہمیت کا دلچسپا پیدا کیا اور ان کا جھنڈا ہمیشہ سے ایک خاندان تھا آپ کو یاد ہوگا بنو عبد الدار کے پاس ہوا کرتا تھا تو اب ابو سفیان بنو عبد الدار کو وہ جھنڈا دیتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھ لو تم لوگ ایسا نہ ہو کہ جیسا تم نے بدر میں کیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ویسا ہی تم لوگ کرو تو تم لوگ اس علم کا حق ادا اگر نہیں کر سکتے تم دیکھ لو کہ تم اس کا حق ادا کر سکتے اور نہیں کر سکتے اور جو کچھ تم لوگ نے یا تھا بدر میں وہ سب ہم نے دیکھ لیا تو اب بھی سوچ لو اگر تو اس کو سنبھال سکتے ہو تو ٹھیک ہے پر نہ بیچ میں سے حق جاؤ ہم لوگ خود اس کو سنبھال لیں گے اس پر جو خاندان بنو عبد الدار تھا وہ تلملا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ کل تم دیکھ لوگے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس طرح اس جھنڈے کی عبازت کس طرح ہم اس جھنڈے کی عبازت کرتے ہیں اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ واقعی پورا کر کے دکھایا اس کے ساتھ ساتھ قریش ایک اور سیاسی چال میں بھی مصروف تھے اور آخر وقت تک وہ پلوٹنگ کر رہے تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کی مزید حمد جو ہے وہ ٹوٹ چائے اور ایک طرف تو منافقین واپس جا چکے تھے دوسری طرف انہوں نے انسار کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم لوگ تو ہمارے چچا زادہ ہی لگتے رشتے میں اور ہماری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کوئی پرسنل ہماری دشمنی تم سے نہیں ہے تو تم لوگ ایسا کرو کہ ہمارے پیچ میں سے حق جاؤ یعنی مسلمانوں کو چھوڑ دو تو ہم تمہارے ساتھ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے لیکن وہ بھی تو انسار مدینہ تھے وعدے کے سچے تھے انہوں نے سخت جواب دیا اور اس کے بعد وہ اور زیادہ آپ کی حمایت میں سرگن ہو گئے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا ایک شخص تھا جس کا نام ابو آمیر راہب تھا بظاہر وہ عیسائی راہب تھا لیکن اندر سے منافقین کے ساتھ ملا ہوا تھا دوسری طرف قریش مکہ کے ساتھ بھی تھا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لئے تو ابو راہب آمیر جو تھا ابو آمیر راہب جو تھا وہ قریش کے ساتھ آیا ہوا تھا لگنا کے لئے اور آپ دیکھئے کہ اسی کے بیٹے تھے ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ایک صحابی تھے تو ابو آمیر راہب جب سامنے آیا تو اس کا خیال تھا کہ انسار مدینہ اس کو دیکھ کر بالکل الگ ہو جائیں گے اور جنگ نہیں کریں گے کیونکہ اس کی ایک خاص پوزیشن تھی مذہب کے نام پر لیکن اس نے جب مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو اے قبیلہ آس کے لوگو میں ابو آمیر ہوں تو انہوں نے کہا او فاسق اللہ تیری آنکھ کو کوئی خوشی نہ دے یعنی اگر تم آ بھی گئے ہو قریش کے ساتھ مل کر تو تمہیں کوئی خوشی نہ ہو اور مسلمان ویسی ہی جمع رہے تو ہر طرف سے قریش کوششیں کر رہے تھے ان کو انسنٹیف بھی دے رہے تھے ان کا کام کرنے لگتا ہے تو لوگ باتیں بنانا شروع ہو جاتے ہیں بعض وقت اپنے ہی فیملی میمبرز اگینسٹ ہو جاتے ہیں تو انسان بہت پریشان ہو کر رہ جاتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی کورس جوئن کیا ہوتا ہے آپ نے پڑھنا شروع کیا ہوتا ہے یا آپ نے کام شروع کیا ہوتا ہے اور ڈبل ایفرٹس آپ کی لگ رہی ہوتی ہیں آپ کو ایک طرف پڑھنا بھی ہے تیاری بھی کرنا ہے اور اس کے لیے بھی ایفرٹ ہے دوسری طرف لوگوں کا کرٹیسزم ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو گھبرا کر سٹارٹ میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں حالانکہ یہ ایک امتحان ہوتا ہے اور انسان کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ دین پر چلنے کا عجر اور سپیشلی پڑھنے پڑھانے کا عجر ایسا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے عجر غیر ممنون کی بات آتی کبھی نہ ختم ہونے والا عجر دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ آپ جو بھی بزنس کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے ایکارڈنگلی آپ کو پروفٹ ہوتا ہے لیکن قرآن کو یا دین کو پڑھنے پڑھانے کا عجر جو ہے قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا عجر اتنا ہے کہ آپ اگر خود بھی سیکھ رہے ہیں اور ہر لیکچر میں سے کچھ باتیں پوائنٹرز کی طور پر دوسروں کو بتا رہے ہیں نوٹ کر کے وہ آگے شیئر کر رہے ہیں تو اسی تیزی کے ساتھ ملٹیپلائے ہونا شروع ہو جاتا ہے عجر اور اسی طرح اس کے علاوہ آپ اگر لوگوں کو ان لیکچرز میں بھی بلاتے ہیں اور جو وہ سیکھتے ہیں پھر آگے وہ سکھاتے ہیں یعنی یہ سیرہ ہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم اپنے بھی لائف فیصل لیتے ہیں تو جب آپ بتاتے ہیں اور وہ آگے بتاتے ہیں تو وہ بھی ایسا عجر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے ایون مرنے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوتا وہ جاری ہی رہتا ہے تو اسی لیے میں ہمیشہ اس بات پر ایمپسائز کرتی ہوں کہ آپ جو کچھ یہاں سنتے ہیں وہ آگے بھی ضرور لوگوں کو بتائیں آپ کے فرینڈز ہیں آپ کے فیملی میمبرز ہیں اور لوگوں کو جو یہ کورس ہو رہا ہے شارٹ کورس اس کے اندر بھی دعوت دیں تاکہ وہ آئیں اور آپ کے لیے ست کا جاریہ بنیں بہرحال آخر کار جنگ کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا جو مبازرت کہلاتا ہے اس میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر آگے بڑھے جو حضرت اسما کے شوہر ہیں اور قریش کا ایک بہت بہادر شہ سوار تھا جس کو لشکر کا منڈھا کہا جاتا تھا یعنی سب سے بہادر اور مضبوط جسم کا شخص تھا وہ آیا لیکن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک ہی جست لگائی اس کے اونٹ پر پہنچ گئے اس کو لے کر نیچے گرایا اور تلوار لے کر اس کا کام تمام کر دیا تو آپ سوچیں کہ ایک طرف قریش کا ریسلر ٹائپ کا شخص تھا مضبوط جسم کا دوسری طرف حضرت زبیر جو بہادر تو تھے لیکن پہلوار تو نہیں تھے ریسلر تو نہیں تھے لیکن ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا تو یہ ڈیفرنس کس چیز کا ہے کس چیز کا فرق ہے یہ ایمان کا فرق ہے کیونکہ ایمان جب دل میں آتا ہے اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا اور اس کے لیے اللہ کی اطاعت سے زیادہ لذت والی کوئی اور چیز نہیں ہوتی اور اس کو جو اللہ کا حکم مان کر ایک خاص سیٹسفیکشن ملتی ہے جو سکون ملتا ہے جو لذت ملتی ہے وہ بیانڈ ورڈ سے انسان اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا تو بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی خوبصورتی ایمان کے ساتھ ہے ایمان درست ہوگا ایمان مضبوط ہوگا تو دل درست ہوگا دل درست ہوگا تو سارے آزاد درست کام کریں گے تو یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں ساتھ اور اگر ایمان درست نہیں ہے مضبوط نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ دل بھی درست نہیں ہے اور پھر آزاد بھی صحیح کام نہیں کرتے کیونکہ دل جو ہے وہ تو بادشاہ ہے اور آزاد جو ہے وہ دل ہی کی بات مانتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال اب یہ مسلمانوں کے لیے بڑی ہی خوشی کا موقع تھا اور قریش کے لیے بڑی ہی تکریف دے بات اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی حضرت زبیر کی آپ نے تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرے ہواری زبیر ہیں اب باقاعدہ جنگ شروع ہو گئے مشرقین اپنا پرشم لے کر آگے بڑھ رہے تھے مسلمان اپنا جھنڈا لے کر مشرقین کا جھنڈا قبیلہ بنو عبد الدار کے ہاتھ میں مسلمانوں نے پوری کوشش کی قریش کا جھنڈا اٹھانے والوں کو ختم کیا جائے اور ان کا جو فلاگ تھا وہ گر جائے اور ان کی حمد ختم ہو جائے جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا حضرت حمزہ نے ان کے پہلے جھنڈا اٹھانے والے پر وار کیا اس طرح تلوار کا وار کیا کہ اس کا بازو چیرتا ہوا اس کی سائیڈ کٹ گئی اور وہ گر گیا لیکن دوسرے بھائی نے فوراں جھنڈا اٹھا لیا اس کو مسلمانوں نے مارا تو تیسرے بھائی نے قبیلے پر جھنڈا اٹھایا ایک کے بعد ایک ان کے دس جھنڈا علم برداروں کو مسلمانوں نے مار گیا آخر میں ان کا ایک غلام جو تھا اس نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بہت ہی وفادار غلام تھا اس نے پوری کوشش کی اس کے بازو کٹ دے گئے لیکن ایند تک وہ اس فلاگ کو تھامے رکھ رہا حتیٰ کہ مسلمانوں نے اس کا سر قلم کیا تو جا کر وہ جھنڈا جو تھا وہ فلاگ گر پڑا ادھر جھنڈا گرہ دوسری طرف مسلمانوں کا بھرپور حملہ تھا قریش مکہ کو خوب خوب مار پڑھ رہی تھی حضرت حمزہ آگے بڑھ بڑھ کر اس طرح وار کرتے ہیں کہ ایک حبشی غلام جو قریش کے ساتھ تھا وہ بعد میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں گویا کہ اوٹ ہوتا ہے اور ان کے آگے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا اور یہ غلام کون تھا اس کا نام بحشی تھا اس کے مالک نے اس سے یہ اس کو ایک انسینٹیو دیا تھا وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مار دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو ابو سفیان کی بیوی ہن نے بھی خوب خوب اس کو انسینٹیو دیا اس لیے وہ بحشی کہتا ہے کہ میں ساری جنگ میں صرف میں حضرت حمزہ کے پیچھے پیچھے رہا میں سارا وقت ان کو دیکھتا رہا کہ وہ بہادری کے ایسے جوہر دکھا رہے تھے کہ دیکھ دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو جنگ سے کوئی دلچسپی تھی نہیں میرا تو بس یہ تھا کہ کس طرح کسی طرح انہیں شہید کروں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں اور میں بہت ماہر نشانہ باز بھی تھا میں جب مارتا تھا تو میرے نشانہ کبھی بھی چھوکتا نہیں تھا لیکن ہوتا یہ تھا کہ ادھر میں نشانے کے لیے دولتا اپنی برشی کو اور ادھر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فوراں ایک اور طرف پلٹ جاتے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور مجھے موقع ہی نہ ملتا اور پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے سینے کے اوپر ایک شتر مرک کا پر بھی لگایا ہوا آسٹریچ کا جو فیدر ہے اور بہت ہی بہادری سے لڑتے جا رہے ہیں آخر کار کہتا ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ مجھے لگا وہ این میرے نشانے پر ہے اور میں نے اس طرح وار کیا کہ ناف کے نیچے سے ان کو میرا نیزہ لگا اور وہ چیرتا ہوا ان کو گزر گیا اور حضرت حمزہ گر گئے میرا کام تمام ہو چکا تھا اور میں ایک طرف کو جا کر بیٹھ گیا قریش بھاگنا شروع ہو گئے تھے شدید حملہ تھا جھنڈا گر گیا تھا ان کی عورتیں بھاگ رہی تھی اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کہتے ہیں کہ وہ گرے اور وہ شہید ہوئے تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعد میں کہ تمام شہداء کے سردار حمزہ ہیں اب ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ عورتیں جتی وہ کپڑے اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے بھاگ رہی تھی کہ ان کی پازے بھی ہمیں نظر آ رہی اور وہ لوگ اپنا مال و دورت سواریاں سب چھوڑ کر بھاگ رہے تھے لشکر تتر بتر ہو رہا تھا ایسے میں کچھ مسلمانوں نے ان کا مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا اور دوسری طرف وہ تیر انداز جو وہ آرچرز جتے جو اس ایک ٹیلے کے اوپر تھے ان کو یہ فیل ہوا کہ مسلمان تو اب جیت گئے ہیں جنگ ختم ہو گئی ہے اور قریش تو بھاگ رہے ہیں لہٰذا ہم بھی جائیں اور مال غنیمت کو اس سے اپنا حصہ حاصل گئیں ابھی صرف حجرت کا یہ تیسرا سال تھا مسلمانوں کی ابھی اسی طرح سے ٹریننگ ابھی نہیں ہوئی تھی تربیت نہیں ہوئی تھی اگرچہ آپ نے ان کو بہت سٹرکٹ انسٹرکشنز دیتی کہ وہاں سے ہلنا بھی مت لیکن وہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ جنگ کا تو نقشہ بدل گیا ہے مسلمانوں کو جو ہے وکری ہو رہی ہے تو اب انہوں نے کہا کہ یہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس آسنا میں کہ میرا دل چاہا کہ میں دیکھوں کہ آپ نے حضرت عبود دجانہ کو جو اپنی تلوار دی تھی وہ کیوں دی تھی تو میں ان کے پیچھے پیچھے رہا اور کوئی مشرق ان کے آگے آتا تو بچ نہیں پاتا تھا اس طرح وہ مارتے تھے کہ اگلے کا مو پھیر کر رکھ دیتے تھے تب میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں یعنی ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے جو دیسیجنز ہیں وہ بالکل صحیح ہیں ایسے میں جبکہ قریش پسپاہ ہو رہے تھے ان کی خواتین میں سے کچھ نے حمد کی اور پلٹ کر مسلمانوں کے خلاف لڑنا شروع کیا ایک عورت نے بھاگتے ہوئے اپنا جو وہ جھنڈا تھا وہ اس کو اٹھا لیا اور اس کو بلند کیا اور جیسے ہی وہ بلند ہوا بھاگتے ہوئے لوگوں کو پتا چل گیا کیا بھاگنا نہیں ہے پلٹا ہے ابھی ہماری فوج ٹھیک تھاک لڑائی ہے ہمیں شکست نہیں ہوئی وہ عورت جو تھی ایسے میں ایک عورت جو ہے وہ لڑائی تھی اور وہ ابو دجانہ کے آگے آئی اور ابو دجانہ جو ہے انہوں نے چاہا کہ اس کو ماریں کہ اچانک اس کی زبان سے نکلا ہائے تو انہوں نے ریالائیز کیا کہ یہ تو ایک عورت ہے اور اگرچہ ان کا وار اٹھا ہوا تھا اس کے سر پر لیکن اور وہ مارنے کے لیے تلوار تیار تھے لیکن جب انہوں نے ریالائیز کیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اپنا ہاتھ رو گیا ادھر مسلمان لڑ رہے تھے اور قریش کو بھگا رہے تھے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیڈنلی جیتی ہوئی جنگ کا رخ صرف ان جو وہ آرچرز جو تھے ففٹی آرچرز ان کی غلطی سے اپنی وجہ سے پلٹ گیا تو باعث سے یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں ان کا نقصان بہت دور تک ہوتا ہے اور لیکن یہ بھی انسان کو کچھ سے کھانے کے لیے ہوتی ہیں اگر انسان اپنا سیلف علیسس کرنے والا ہو تو انسان اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے بہرحال ہوا یہ کہ وہ جو تیر انداز ٹیلے کے اوپر تھے چھوڑ کر میدانی جنگ کی طرف بھاگ رہے بھاگ کے آگے کہ ہم مال غنیمت کو لوٹیں اور عبداللہ بن جبیر جو تھے وہ آخر لاس یعنی آخر وقت تک ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا تھا دیکھو اپنی جگہ مت چھوڑو لیکن انہیں تو یوں فیل ہو رہا تھا کہ جیسے اب تو ہمیں دشمن کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے اور مسلمان تو جنگ جیتی گئے تو اب یہاں رکھ کے کیا کرنا ہے اور یہی وہ ٹائم تھا وہ ایک موقع تھا جب خالد بن ولید جو اس وقت دشمنوں کے دستے کے ساتھ تھے اور ان کے جو آمد ڈیویجن تھا اس کے امیر تھے کمانڈر تھے انہوں نے موقع غنیمت جانا اور چونکہ وہ خود بھی بہت ایک ماہر فوجی کمانڈر تھے تو انہوں نے ایک لمبا چکر پیچھے سے لیا اور وہ اس ٹیلے کے پیچھے سے مسلمانوں کو اٹیک کیا اور جس کے بارے میں آپ نے پہلے سے وان کیا ہوا تھا تو اگزیکلی وہی ہوا خالد بن ولید نے وہیہ ویسا ہی کیا اور عبداللہ بن جبیر جو تھے وہ صرف اپنے دس ساتھی ان کے تھے اور انہوں نے پوری کوشش کی اپنے سارے تیر انہوں نے مارے لیکن ایک پورا لشکر کا ایک پورا حصہ تھا جو ان کی طرف آ رہا تھا اور ان کے سارے ساتھی جا چکے تھے اور اس طرح سے وہ کس طرح ایک مقابلہ ہو سکتا تھا کوئی چانس ہی نہیں تھا تو بہت جلد ان لوگوں نے ان سب کو شہید کر دیا اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بنو حارس کی ایک عورت تھی عمرہ بنتِ القما اس نے وہ جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور جب اٹھایا بلند کیا تو بھاگتے ہوئے مشرقین پلٹ پڑے ادھر پیچھے سے خالد بن ولید کے فوجیوں نے ہم اٹیک کر دیا اور مسلمان جو تھے وہ چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں پسکے رہ گئے پیچھے سے بھی حملہ ہے سامنے سے بھی پلٹتے ہوئے قریش پلٹ بھاگتے ہوئے قریش پلٹ گئے اور انہوں نے بہت ارگنائزڈ فیمیں اٹیک کیا اور مسلمان بہت ہی پریشان ہو گئے بدحباس ہو گئے منتشر ہو گئے اس طرح سے ان کے پاس ویپنز تو تھے نہیں اور بیسے بھی غافل بھی ہو چکے تھے تو قریش نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی اس غفلت کا اور اس نادانی کا اور مسلمانوں کی جو لیڈرشپ کی وہ بلکل یعنی ان کی جو قیادت کی بلکل بکھر کے رہ گئے ادھر کچھ مسلمان پریشان ہو کر مدینہ کی طرف بھاگ رہ گئے کچھ پہاڑ کی طرف بدل ہو کر چلے گئے کہ اب کیا کریں بہت ہی پریشان کن حالات تھے ایسے میں قریش کے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاک کر پتھر مارا اور آپ لہو لہان ہو گئے اور ایک گڑھے میں جا کر گر گئے اس نے جب آپ کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے شور مچانا شروع کیا کہ نعوذ باللہ آپ قتل ہو گئے ہیں یہ خبر مسلمانوں پر بجلی برکی گری اور قریش کے لیے بہت ہمت اس سے ہوئی قریش کے اندر اور زیادہ تیزی آ گئے اور مسلمانوں میں پریشانی غم اور زیادہ پھیل گیا اس بات سے کہ شاید آپ نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں ایسے میں مسلمان جو ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈی نہیں کر رہے تھے ایک صحابی تھے انس بن نظر انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسلمان ہتھیار پھینک کر بیٹھے ہوئے کہنے لگے تم لوگ کیوں بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا کہ اب کیا فائدہ لڑنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں تو کہنے لگے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے مگر اللہ تو ہے اور آپ کا مشن تو ہے اور خود چل پڑے ایک صحابی سے کہنے لگے مجھے تو اہود کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور واقع ان کو فیل ہوتی تھی وہ پریگرنس وہ خوشبو اور وہ کوئی غلط نہیں کہہ رہے تھے اور وہ اس طرح آگے بڑھے اور ایسے جنگ کی کہ ان کے جسم کے اوپر سیونٹی سے زیادہ تلوار اور نیزے کے سخم جو ہے وہ باد میں گنے گئے اس طرح کئی اور صحابہ کرام کے واقعات ہم ہیں حضرت مصب بن عمیر جو علم تھامے ہوئے تھے ان کو ان کے اوپر مشرقین نے حملہ کیا انہوں نے بھی حمد نہیں ہاری اور جھنڈا یعنی ان کا ایک جو بازو تھا وہ کٹ کیا تو انہوں نے جھنڈا بائیں بازو میں پکڑ لیا اور اب کیا ہوا کہ کفار نے دوسری دفعہ بار کیا اور بائیں بازو بھی شہید کر دیا تو انہوں نے اپنے سینے اور تھوڑی کے شہہ سہارے سے اس جھنڈے کو پکڑ لیا اور اس حالت میں آخرکار شہید ہو گئے اور ان کی سورج چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی اسی لئے مسلمانوں میں یہ ریومر پھیر گیا کہ شاید نعوذ باللہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت 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 بے سب سے زیادہ تیر آپ نے چلائے اور اتنے کہ آپ کی کمان تیری ہو گئے اور پھر وہی کمان آپ نے خطادر کو دی اور انہوں نے اس سے تیر چلائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ عجیب عالم تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وقت آیا کہ صرف سات صحابہ کرام آپ کے سراؤنڈنگز میں رہ گئے اور خالد بن ولید مسلمانوں کو مارتے مارتے این آپ کے سر پر جا پہنچے آپ کے لیے بہت آسان تھا کہ آپ اوپر پیچھے پہاڑی کے اوپر اونچی پہاڑی پر پہنچ کر اپنی جان بچا لیتے لیکن آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ اپنے خوجی مسلمانوں کو اس حالت میں چھوڑ کے چلے جائیں لہٰذا آپ نے خطرے کے باوجود آواز لگائی ایک اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو حوصلہ ہو کہ آپ زندہ ہیں موجود ہیں اور دشمنوں کو بھی بتانا مقصود تھا تو مسلمانوں میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی آپ کی آواز سن کر ساتھ ہی دشمنوں کو پتا چل گیا کہ آپ کہاں ہیں اس کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور آپ پر ایسا وار کیا کہ آپ کی جو لوہی کی ٹوپی تھی اس سے دو لوہی کی کڑیاں آپ کے رخصار مبارک میں کھس گئی اور آپ کے اید گرد جو صحابہ کرام تھے وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ شہید ہوتے جا رہے تھے اور ایک وقت آیا کہ آپ کے گرد صرف دو صحابہ کرام رہ گئے حضرت سعید بن ابی وقاس اور حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ اور اسی موقع پر آپ نے حضرت سعید بن وقاس سے فرمایا تھا تیر چلاو میرے ماں باپ تم پر قربان اور اپنے بھی سارے تیر ان کے آگے بھی کھیر دیئے اور اس پر وہ بہت خوش ہوئے کہ اہد کے دن آپ نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ورنہ ہمیشہ صحابہ کرام آپ سے یہ کہا کرتے تھے تو بہت بڑا ایک آنر تھا اور انہوں نے بھی پوری طرح اپنے تیروں کے ذریعے دشمنوں کو روکنے کی کوشش کی دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے لوہی کی کھڑیاں آپ کے نفسار مبارک میں گھسی ہوئی تھی چہرہ مبارک جو ہے وہ لہو لہان ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے کی کفار کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کیا فرماتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرو اور آپ کو فکر کیا تھی کہ قریش جو ہے آپ قریش کو آگ سے بچانا چاہتے تھے قریش مکہ کو اور ان کا حال کیا تھا کہ اپنا ہی ویل بشر اپنی ہی خیر خواہی کرنے والا ان کو برا لگ رہا تھا تو اب کیا ہوا کہ ادھر دشمنوں کا بھرپور حملہ تھا مسلمانوں پر ایک انتشار کی ایک کیاوٹک سیچویشن تھی ایسے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میری نگاہ اوپر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو لمبے قد والے سفید لباس میں انسان کھڑے ہیں اور وہ آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور میں نے اس سے پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ جبریر اور مکائل اللہ علیہ وسلم تھے فرشتے تھے اور تب بھی تب آپ کو وہ پریٹیکٹ کر رہے تھے تو دشمنوں کا مشرقین کا پریشر بڑھ رہا تھا اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ تو بڑا ہی ہمارے لئے ایک قیمتی موقع ہمیں مل گیا اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی اس طرح نہیں مل سکیں گے کہ اتنے کم لوگ آپ کے آس پاس ہوں تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریٹیکشن ہو رہی تھی آپ کے صحابہ کرام کے ذریعے یعنی زمینی لشکروں کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے آسمانی لشکروں کے ساتھ اور ادھر ابو طلح جو تھے وہ آپ کے آگے موجود تھے انہوں نے اپنے جسم کو پر آپ آپ پر آنے والے وار کو روکا ہوا تھا ڈھال بنتے تھے آگے حتیٰ کہ ایسا وار پڑا کے ان کے ہاتھ کے انگلیاں کٹ گئیں تو ان کے مو سے سی کی آواز تکلی آپ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے آ جاتے تمہارے لیے یعنی اس وقت ان کا اتنا درجہ اور مقام تھا اور وہ زخمی رہے لیکن آپ کے آگے ڈھال بھر کے کھڑے رہے آخر کار آپ نے چاہا کہ تھوڑا سب اوپر پہاڑی پر بلندی پر چلے جائیں لیکن آپ کے جسم کے اوپر ڈیبل زیریں تھی آپ زخمی بھی تھے اوپر چھنا دشوار تھا تو ابو طلح جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ میرے اوپر چڑھ کر میرے اوپر سوار ہو جائیے اور میں آپ کو لے کے اوپر چلتا ہوں اور کچھ صحابہ کرام جو تھے فوراں آپ کی فکر ان کو ہوئی اور ایسے میں ابو بکر ابو عبیدہ بن جرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف بڑھے تب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سخمی تھا لوہی کی دو کڑیاں گھسی ہوئی تھیں آپ کے رخصار میں کہتے ہیں میں نے چاہا کہ آگے بڑھوں اور ان کو نکالوں کہ اتنے میں ابو عبیدہ بن جرہ اس طرح بھاگتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے گویا چڑیاں اڑتی ہوئی پہنچے اور انہوں نے وہ کڑیاں اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکال دیں کیونکہ ہاتھوں سے نکالنے میں اندیشہ تھا کہ آپ کو زیادہ تکلیف ہونا ہو اور کہتے ہیں کہ اپنے دانتوں سے پکڑ کر انہوں نے ایک کڑی کھینچی تو ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور جب دوسری کڑی کھینچی تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا تو اگلے دو دانت آپ کے ٹوٹ گئے اور ابو بکر کہتے ہیں کہ اس کے باوجود ابو عبیدہ بن جرہ بہت حسین نظر آتے تھے اور یوں لگتا تھا کہ ان کے ٹوٹے ہوئے دانتوں سے نور نکل رہے اور وہ ٹوٹے ہوئے دانت آپ سے محبت ہی ایک مثال بھی بن گئے اور اسی طرح کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ پلٹے آپ کے گرد بلکل بار کی طرح کھڑے ہوئے اور ہر طرح سے دشمنوں سے وار کو روکتے رہے ان میں ایک خاتون بھی تھی اور ان کا نام امہ امارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کے جنگ کے دن دائیں بائیں میں جدر دیکھتا تھا امہ امارہ کو اپنے آگے لڑتا ہوا پاتا تھا انہوں نے باقاعدہ تلوار اٹھائی مشرقین کے ساتھ ون آن ون بیس میں جنگ میں فائٹنگ میں مصروف تھی اور اتنی بہادری سے لڑیں کہ صحابہ کرام نے ان کا نام جو تھا لیڈی آف اہد رکھتیا تھا اور انہوں نے وہ کام کیا جو صرف مرد کر سکتے تھے اپنے بیٹے سے بھی کہتی تھی کہ فلان فلان آ رہا ہے آپ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھو اور روک لو اور کہتی کہ ایک مرتبہ ایک مشرق پڑھا تو میں نے اس کو اپنی تلوار ماری لیکن وہ ڈبل زرہ پہنے ہوئے تھا اور میری تلوار کا اثر اس پر نہ ہوا اور وہ خود بھی زخمی ہوئی ان کے اوپر بھی تلوار کا ایک حملہ ہوا تھا اور اسی طرح ابو دجانہ نے خود آپ کے آگے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا تھا اپنی پیٹ انہوں نے ایک کانسٹنٹ ڈھال بنائی ہوئی تھی زخم لیتے جا رہے تھے ابو عبد الرحمن بن عوف کو جنگ کے عہد کے دن بیس کے قریب زخم لگے تھے اور اسی میں ان کی ٹانگ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ لیمپ کرنے لگے تھے اور آخر کار آپ کی دعاوں سے اللہ کی مدد آ گئی اور مسلمان جو پہلے سے پریشان تھے منتشرت تھے اب یہ خوشخبری سن کر آپ زندہ ہیں اور دوسرا قیادت کہ دوبارہ سنبھالنے سے مسلمانوں نے بھرپور اٹیک کیا اور وہ جو قریش جنگ جیت سکتے تھے لیکن جیتے جیتے انہوں نے اپنے ہاتھ روکی مسلمانوں کو محفوظ مقامات پر پہنچنے کا موقع مل گیا اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس نے ہند جتی جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس نے مسلمان شہدہ کے ناک اور کان کٹوا کر ان کے ہار ان کے ہار بنا کر اپنے گلے میں پہن لیے اور حضرت حمزہ کا پیت مبارک اور سینہ مبارک چاک کروایا اور آپ کا کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی لیکن چبانا سکی اور اس نے تھوک کیا اور اسی طرح ایک اور ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ جب مشرقین نے واپسی کی پھان لی تو اب عبی بن خلف جو تھا جو مکہ میں آپ کو ہمیشہ مارنے کی دھمکی دیا کرتا تھا کہ میں آپ کو ماروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سے فرماتے کہ انشاءاللہ میں ہی تمہیں قتل کروں گا تو عبی بن خلف عرب کا ایک مشہوب سب سلاروں میں دیسیت تھا بدر کے بعد بھی اس نے کہا تھا کہ میں آج سے اپنے گھوڑے کی ایسی پربرش کروں گا جو کسی نے نہ کی ہوگی چنانچہ وہ روزانہ اس کو تین سا آف دانہ دیتا تھا اپنے گھوڑے کو تو وہ للکارتا ہو آپ کی طرف آیا صحابہ کرام نے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہا لیکن آپ نے سب کو پیچھے ہٹا دیا اور آپ نے تاک کر ایسا تیر اس کو مارا کہ تھوڑا سا جو گلے کا حصہ ذرہ سے باہر تھا وہ تیر اس کو وہاں جا کر لگا خون بھی نہیں نکلا لیکن وہ چیفنے لگا اور اپنے لوگوں کی طرف پرٹ کے کہنے لگا مجھے محمد نے مار دیا لوگوں نے کہا تم ایسی ہمت ہار بیٹھے ہو دیکھو خون بھی نہیں نکلا اور ایسی تم ایسی کیا تکلیف ہے تم پریشان ہو رہے تو کہنے لگا کہ تمہیں نہیں پتا یہ مکہ میں مجھے کہا کرتے تھے مکہ میں کہ میں تمہیں قتل کروں گا اور خدا کی قسم اگر وہ صرف مجھ پر تھوک بھی دیتے تمہیں زندہ نہ بچتا تو حضرت ابو طلح نے آپ کو محفوظ مقام پر پہنچایا اپنی پیچ پر اٹھا کر اور آپ نے فرمایا کہ ابو طلح نے جنت واجب کر لی مشرقین نے آخری حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ نے دعا کی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں کیونکہ آپ اوپر تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کو تھا کہ مشرقین اب آپ اوپر نہ آئیں تو اس لیے حضرت سعید کہتے ہیں کہ ان کے آپ نے حضرت سعید سے فرمای کہ ان کے حوصلے پست کرو یعنی ان کو نیچے کی طرف تھکے لو اور حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا کہ میں ان کو ماروں اور میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی تیر تھا جو میں نے پہلے بھی لیا ہوا تھا یعنی سبحان اللہ یہ بھی موجزات ہو رہے تھے کہ جو تیر وہ یوز کر لیتے تھے وہ واپس اللہ سبحان و تعالی ان کو پلٹا رہے تھے اور بہرحال وہ تیر مارتے رہے اور ایک تیر جو تھا بار بار ان کے پاس واپس آتا رہا اور وہ بعد میں بھی انہوں نے سنبھال کے رکھ لیا اور زندگی بھر ان کے پاس رہا اس کے بعد ابو سفیان نے زور زور سے آواز لگائی ان کا خیال تھا اس کا کہ ابو بکر عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب شہید ہو چکے ہیں اور اس نے بلند آواز اس سے کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو پھر ابو بکر کو پکارا وہ خاموش رہے پھر عمر کو پکارا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو تو وہ خاموش رہے اور پھر کہنے لگا لگتا ہے کہ سارے ہی مر گئے تو اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ رہا گیا اور اس نے انہوں نے کیا کہا کہ او اللہ کے دشمن ہم سب سے ہی سلامت ہے اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ عمر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے نعوذ باللہ تو انہوں نے کہا نہیں وہ زندہ ہیں تو اس پر ابو سفیان کہنے لگا میں اپنے لوگوں کی بنصفت تمہاری بات کو زیادہ سچا سمجھتا ہوں یعنی مسلمانوں کی سچائی کا بھی ان کو یقین تھا یہ بھی پتا تھا کہ وہ حق پر ہیں لیکن بس ایک ضد کی اور ایک انہ تھی جس کی وجہ سے وہ مان نہیں رہے تھے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک جو زخمی تھا حضرت فاطمہ نے پانی لے کر آپ کا چہرہ مبارک دھونا شروع کیا پانی حضرت علی اپنی ڈھال میں بھر بھر کر لاتے وہ دھوتی رہتی لیکن چہرہ مبارک بہت زخمی تھا خون بہتا رہا آخر کار انہوں نے ایک چٹائی کا ٹکڑا جلایا یا بوری کا جلا کر براہ کا آپ کے چہرے مبارک پر رکھی تب آپ کا بہتا خون رکھا اور مسلمان خواتین بھی اپنے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی حضرت عائشہ حضرت عمی سلیم تیزی سے پانی بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پلاتی حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے اہد کے دن دیکھا حضرت عائشہ ہے اور میری والدہ عمی سلیم تیزی سے جاتی پانی بھر بھر کر لاتی اور کپڑا لپیٹ کر اور وہ اپنے زخمیوں کو پانی پلاتی جاتی تھی تو ادھے ایسے میں ابو سفیان واپس دوٹنے سے پہلے مسلمانوں کے قریب آیا اور کہا آئندہ بذر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے تو حیرت کی بات یہ تھی کہ کفار جنگ جیت رہے تھے لیکن نا جانے اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی حیبت اور روب ڈالی ڈالا کہ انہوں نے مسلمانوں کو پیچھا نہیں کیا اگر وہ چاہتے تو مدینہ تک پہنچ جاتے اور اٹیک کر دیتے لیکن انہوں نے اسی پر کہ غنیوہ جانا کہ وہ جنگ جو قدر کے دن کا بدلہ آج اس طرح لیا کہ لڑائی برابر ہو گئی اور پھر انہوں نے نعرہ بھی لگایا کہ حبل جو ہے وہ آلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ کرام نے پوچھا کیا جواب نے آپ نے فرمایا کہو اللہ ہی بلند اور برطر ہے پھر کفار نے کہا ہمارے لئے تو عزہ ہے جیسا بت ہے ہمارے پاس اور تمہارے پاس تو کوئی بت نہیں یعنی تمہارے پاس تو کوئی عزہ نہیں تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا جواب کیوں نہیں فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے انہوں نے کہا کیا جواب نہیں آپ نے فرمایا کہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا تو کوئی مولا نہیں واقعی ایک بت کیسے الہ ہو سکتا ہے کسی کا آقا کیسے ہو سکتا ہے رب جو مرادیں پوری کر سکتا ہے حاجتِ دعائیں اور جس طرح رب جو ہے وہ بندے کو ناصر کیے کہ اس کا کرییٹر ہے بلکہ اونر ہے سسٹینر ہے وہ تمام چیز بط تو نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی ماننا چاہے وہ پتھر ہو چاہے وہ بط ہو انسان ہو ولی ہو پیر ہو زندہ ہو مردہ سب کے اوپر ایک طرح سے جنت حرام ہے تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو لوگ توحید کے اوپر قائم ہوں گے قیامت کے دن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور شرک نہ کریں اور اسی طرح بطھ جو ہیں وہ الہ نہیں ہو سکتے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے دعا کرنا طلب کرنا کافروں کے فعل کی قسم ہے اگر کوئی بھی شخص کسی نبی سے نیک انسان کی قبر کیوں پر جا کر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی بیماری دور کر سکتا ہے اس کے جاندار کو ٹھیک کرے گا گھر والوں کے مسائل ہر کرے گا حل کرے گا تو ایسا کرنے والا ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو بہت گیرفل رہنے کی چیز ہے شرک جو ہے وہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے قبیرہ گناہ ہے اور اس کے ساتھ انسان جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ تسبیحات میں بھی جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے وہ بہت ہی بہترین تسبیح ہے اور یہ شیطان کی کمر کو توڑنے والی تسبیح ہے بہت ہی پاورفل ذکر ہے اور قیامت کے دن ایک طرف جو ہے یعنی ایک طرف جب لا الہ الا اللہ جب پلڑے میں ڈالا جائے گا تو پلڑا جھک جائے گا پوری طرح سے تو اسی لیے اس ذکر کو اپنے اسکار میں ضرور شامل کرنا چاہیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقین واپس لوٹے تو اب آپ زخمیوں کی اور شہیدوں کی آپ نے خبر گیری کی ان زخمی لوگوں میں اس حیرم کو پایا اس میں پوری سی ابھی جان باقی تھی اور جنگ سے پہلے اسلام کی اس کو دعوت دی گئی تھی اور وہ قبول نہیں کر رہے تھے تو لوگوں نے بہت حیرم سے قہرت سے کہا کہ اس حیرم یہ کیسے ہوا تو ہم نے تو اس کو اس حال میں چھوڑا تھا کہ یہ اس دین کا انکاری تھا اس سے جب پوچھا گیا یہاں پر لے کر آئی اس جنگ میں تو اس نے کہا مجھے اسلام کی رقبت لے کر آئی اسلام میں جنگ یعنی یعنی اس کی وجہ سے میں آیا ہوں تو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر میں ایمان لے آیا ہوں یہاں تک کہ اب اس حالت میں ہوں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جنتیوں میں سے ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس وقت اس نے ایک نماز تک نہیں پڑی تھی سبحان اللہ ادھر رغبت ہوئی ادھر جنگ میں آئے شہید ہو گئے اور جنت پالی اسی طرح سخمیوں میں ایک شخص تھا جس کا نام قزمان تھا بہت بہادری سے لڑا تھا اور اس نے سات یا آٹھ مشرکوں کو قتل کیا اب سخموں سے چور تھا اور بہت سب بہت خوش ہوئے بہادری کی تعریف کر رہے تھے آپ کے سامنے جب ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا جہنمی ہے لوگ کہنے رہے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ شخص تو اتنی بہادری سے لڑا تھا بعد میں پتا چلا کہ جب اس کے زخموں سے نے بہت شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو مار لیا یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ خودکشی کرنے والا جو ہے وہ اس کے اوپر جنت حرام ہے حدیث سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے اور اسی طرح ایک اور یہودی تھا جس کا نام مخیرق تھا اور اس نے کہا تھا اپنی یہودیوں کو کہ اٹھو چلو سب کا دن ہے تو کیا ہو گیا چل کے لڑو اور تم پر فرض ہے اور خدا کی قسم تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا فرض ہے لیکن قوم نے کہا نہیں سب اس نے کہا کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا وہ جو چاہیں کریں تو آپ نے فرمایا مخیرق بہترین یہودی تھا اور وہ جنگ میدان جنگ میں آیا اور وہ لڑتا ہوا مارا گیا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر سب کی نیتیں الگ الگ ہیں اور وہ دو لوگوں سے آپ خوش ہوئے اور ایک خزبان نے کیا کہا تھا میں اپنی قوم کے لیے آیا اور لوگ کہیں کہ کتنی بہادر قوم کا نوجوان ہے تو سب کا انجام فرک ہوا حالانکہ سب جنگ میں لڑ رہے تھے تو اسی طرح ہر انسان کا انجام ہم بظاہر دیکھنے میں کوئی کچھ لوگ اگر ایک جیسا عمل کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھے نیتیں کیا ہیں نیتوں کی وجہ سے انجام جو ہے وہ مختلف ہو جائے گا قیامت کے دن تو ہمیں اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ حنزلہ جو تھے ان کی لاش جو تھی بہت دیر بعد ملی اور اس حال میں کہ اس پر سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے جب پوچھا گیا کیونکہ نئی شادی ہوئی تھی تو بیوی کہنے لگی کہ ابھی ہم دونوں اکٹھے ہی ہوئے تھے کہ اچانک جہاد کا اعلان ہوا اور حالت جنابتی میں تھے حضرت حمزلہ غسل کیے بغیر آگئے جہاد میں اور شہید ہو گئے آپ نے فرمایا ان کو فرشتوں نے غسل دیا اسی لئے ان کا نام حنزلہ غسیل الملائکہ پڑ گیا تھا کہ وہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا اور ادھر حضرت حمزلہ کی لاش جو حال تھا بہت تکلیف تھے تھا ان کی بہن حضرت صفیہ جو تھی وہ اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن آپ نے روک دیا کہ ان کو مت لے کر آؤ یہ نہیں دیکھ سکیں گی تو کہنے لگی مجھے اطلاع مل چکی ہے میں صبر کروں گی بہت غمگین ہوئی اپنے بھائی کو دیکھ کر آنسو روا ہو گئے اور آپ بھی رو پڑے اتنا دکھ تھا آپ کو حضرت حمزلہ کی حالت کا کہ واپسی پر جب گزرے اور کچھ انسار کی عورتیں اپنے شہیدوں پر رو رہی تھی تو آپ نے فرمایا میرے حمزلہ پر رونے والا کوئی نہیں انسار نے جب یہ بات سنی تو اپنی خواتین کو بھیجا کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور رونا چاہتی روئیں لیکن آپ نے ان کو واپس کر دیا اور فرمایا اسلام میں نوحہ منع ہے لیکن وہ چند خاص لمحات ایسے تھے جس میں بے اختیار آپ روئے اور انہی میں بہت کا دن بھی تھا ایک طرف حضرت حمزلہ کے لیے روئے دوسری طرف حضرت مصب بن عمیر کے لیے جو صحابہ جب صحابہ کرام کو دفن کرنے کی باری آئے شہداء کو اتنا کپڑا نہیں تھا ان کے پاس کے ان کو سب کو دفن کیا کفن دیا جا سکے حضرت مصب بن عمیر کو جب قبر میں ڈالا گیا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک چادر کی ان پر صرف اور جب ہم ان کے سر کی طرف سے کھینچ دیتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے آپ سے پوچھا گیا آپ کیا کریں آپ نے فرمایا چادر ان کے سر پر کر دو اور ان کے پیروں پر ازخر نامی گھاس ڈال کر ان کو دفن کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے کیونکہ حضرت مصب بن عمیر ان صحابہ میں سے تھے جو مکہ میں سب سے زیادہ ویل آف تھے پڑی لگجوریس لائف گزارتے تھے بہت بہترین لباس پہننے والے خوبصورت ظلفوں والے نوجوان تھے اور والدہ کی خواہش ہوتی تھی کہ جب گھوڑے پر نکلتے تو وہ غلام یا گارڈز کے ساتھ باہر نکلتے تھے اور بہترین لباس میں ہوتے تھے بہترین خوشپو میں ہوتے تھے تو حق کے وہ ایسے مسافر تھے اسلام کے عظیم اور بے لوس مبلغ کہ جب وہ سفر شروع ہا تو وہ شہزادے تھے اور جب منزل پر پہنچے تو ننگے پاؤں تھے اور اسی حالت میں وہ جنت اور پھر دوس کو صدھار گئے لیکن جنگ اہد کے شہداء جو تھے ان کا اسلامی تاریخ پر بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر اسلام کے مشن کو محفوظ کیا اور جس حق کے لئے انہوں نے قربانی دی وہ آج تک الحمدللہ موجود ہے اور آج اسلام جو ہے ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے قائم دائم ہے اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ کسی کو کفن دینا اتنے عجر اور ثواب کی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کی موت کے موقع پر کسی کو کفن دیتا ہے تو اس کا بہت زیادہ عجر اور ثواب ہے روایات میں آتا ہے کہ اس کو قیامت کے دن سندوس کا لباس پہنایا جائے گا تو آج جنگ اہد میں تقریباً چالیس کے قریب مسلمان زخمی ہوئے ستر جو ہیں وہ شہید ہوئے اور اس کے جنگ اہد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کفار کے آئندہ ارادے کے لیے بھیجا اور حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آئندہ وہ لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور اب وہ مکہ جا رہے ہیں یعنی ان کو یہ تھا کہ کہیں پھر دوبارہ اٹیک کرنے کے لیے واپس نہ آئیں تو آج ہم یہی تک رکھتے ہیں آپ میں سے اگر کوئی کچھ کہنا چاہے آج کے لیکچر کے حوالے سے اور تیس مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں سب کچھ نہ کچھ بولیں کچھ بات کریں کیونکہ ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنا ہینڈ ریز کرتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ باقی لوگ بھی پارٹسپیٹ کریں جی نبیلہ اس میں سب سے زیادہ ہمارے لیے سکھنے کی بات ہے جیسے جب غزوہ احط پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو اس پر درے پر کھڑا کیا تھا اور اس وقت بظاہر جیت رہے تھے سب تھا لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اور مطلب ان کو تو یہ لگ رہا تھا کہ بس سب جا رہے ہیں سب لوگ مالے گنیمت لے رہے ہیں تب تو کوئی خیر ہے نا ہم جا سکتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے تو ہم لوگ بھی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہم مان رہے ہوتے ہیں ہم اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر کوئی ایک چھوٹے اسی جگہ کہ ایسے آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں چلیں آپ کے سارے جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم تھوڑا سا کر لیں جیسے اس میں اگر ایکزمپل لیں تو شادی بھی آکیب آ جاتی ہے مرنے کے اوپر جو رسوم آتے ہیں وہ آ جاتی ہیں جب ویسے کوئی خوشی کا موقع ہو یا کوئی اور اس طرح تو ہمیں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی زندگی کسی بھی وقت میں ہم نے اپنے رستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے جس چیز سے منع کیا ہے تو بس منع کیا ہے بالکل شابش بالکل صحیح بات ہے یعنی ہمیں ہمارے لیے برسنل ہی ہم اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ بعض وقت ہمارے کسی عمل کی وجہ سے دین کو بہت نقصان ہو جاتا ہے اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ ایسے اور یہ اور یہ کرنے ہیں تو ہمیں جو ہمارے اپنے پرنسپلز ہیں ہمیں اس کے اوپر جم کے رہنا ہے اس میں ہمیں کامپرومائز نہیں کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور چاہے وہ شادی بیعہ کا معاملہ ہے چاہے وہ کسی کی موت کا ہے یا کوئی اور بھی سیٹل بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں مدھر کو ہوا ہے جدھر کی تو یعنی جس طرح کے لوگوں ویسے ہی تم بن جاؤ تو ایسے نہیں کرنا ہمیں اپنے آپ کو اسی طرح سے رکھنا ہے کہ جو ہمارے دین کا حکم ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر اور فائزہ آپ کچھ بولیں گی بات کریں گی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اس میں جو بہت تیارا دو صحابہ جو بچے تھے ان کا رول نظر آ رہا ہے کہ وہ چھوٹے تھے عمر میں اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں نہیں شامل کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے کس نے آپ کو بڑا ظاہر کیا اور اپنی سکلز بتائیں تو یہاں سے میں پتا چلتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی اگر عمر میں چھوٹا ہے لیکن اس کے پاس اللہ سبحانہ تعدہ نے کچھ سکلز دی ہوئے تو ہم وہ اپنی سکلز اللہ رب العزب کے دین ان کے لئے استعمال کریں بلکل بلکل بہت اچھی بات آپ نے کیا کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو آگے والنٹیر کرنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اگر ہمارے پاس کوئی سکلز ہیں جس سے دین کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم اپنے آپ کو آگے بڑھ کے بتائیں تاکہ فائدہ ہو سکے تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسے دین کے لئے فائدے مند ہو سکتی ہوں میں کیسے دوسروں کے لئے فائدے مند ہو سکتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ زیادہ پسند ہیں جو سب سے زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلکل جزاک اللہ و خیر جی سہرش سہرش جاوید سلام علیکم مالیکم سلام ایک تو ماشاءاللہ بہترین لیکچر تھا بہترین تمام تفصیلات ایمان افروز اور زبردست ہیں الحمدللہ اسی پہ جو ابھی بات چل رہی ہے کہ ہم کس طرح دین اپنے ہم پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں دین کے لئے اس پہ میں یہاں پہ خواتین کا کردار بھی جو ہم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ اور امی صلیم رضی اللہ عنہ جس طرح وہ وہ اپنا رول پلے کر رہی تھی وہ جو تھی زخمیوں کو پانی پلاری تھی مطلب whatever they could do in their capacity وہ وہاں پر کر رہی تھی تو ہم خواتین ہونے کے ناتے جو بھی ہماری استطاعت ہے ہم اپنا رول especially آج کے زمانے میں جو ہم پلے کر سکتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت actively identify کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں رول پلے کرنا چاہیے شاہباش بہت اچھی آپ نے بات کی کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ actively participate کر رہی تھی صحابیات بھی اور ہر موقع پر وہ ساتھ ساتھ ہوتی تھی ہر معاملے میں تو اسی طرح ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنا رول کیسے actively play کر سکتے ہیں ہم آج کے time پہ ہماری جو responsibilities ہیں ہم ان کو کیسے کر سکتے ہیں ہم کیسے beneficial ہو سکتے ہیں اپنی society کے لیے اپنے لوگوں کے لیے جہاں پہ بھی ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم کس طرح دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں تو یہ بڑا important چیز ہے especially جو ہے آج کل کا جو time ہے challenging time ہے اس میں جو youth کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے دیکھیں انسان پھر باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنا رول ضرور اپنا حصہ ہم ڈالیں تاکہ ہمارے لیے عجر اور ثواب کا وعث بن سکے بالکل ٹھیک ہے جزاک اللہ و خیر جی کدسیہ کدسیہ امران مجھے نا حضرت معصب بن عمیر کہ ہمیشہ بہت ہو الگتا ہے پربانیوں کے بغیر نہیں مل سکتے اتنی کربانی کہنا ہے تو بہت آسان ہے اتنی زبردست تو ہماری زندگی میں بھی کبھی جم دین میں آتے ہیں تو ہمیں بھی بہت سے چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے تو ہم ہمیشہ ایمان سٹرونگ ہے اللہ پر توقع ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارا بڑا گول جنت ہے اس بڑے گول کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی کربانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی تو فوکس بڑا گول کریں وہ شلات آئیں گی چھوڑنا پڑے گا لیکن فوکس ہوئے تو انشاءاللہ مدد بھی کریں گے انشاءاللہ ہم سب کو جنت الفردوس بھی انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ اللہ کرے اللہ کرے واقعی ہے اور آپ نے بلکل صحیح بات کی ہے کہ ہم ان کا کردار کتنا ایک بیوٹیفل ان سے بھی ہمیں ہمارے لیے ایک لرننگ کی بہت کچھ ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح کی وہ لائف کی اور وہ چاہتے اس لائف کو گزارتے رہتے لیکن جب حق سامنے آیا تو انہوں نے اس کی خاطر سب کو چھوڑ دیا اور بعد میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب وہ مدینہ میں ہوتے تھے تو ان کے پاس ایک ایسا ایک کمبل سا تھا جس کے اوپر جگہ جگہ پیچز لگے ہوئے تھے اور وہ وہ پہنا کرتے تھے جو پراپرلی ان کو کور بھی نہیں کرتا تھا تو کس طرح لیکن وہ اس کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس وہ اب میں نہیں کر سکتا میں واپس اپنی اس لائف میں جاؤں جہاں پہ میرے پاس سب کچھ سا نہیں انہوں نے یہ قربانی دی اور وہ سچے لوگ تھے جو وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے اور کوئی تضاد نہیں تھا ان کی باتوں اور ان کے عمل میں اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس جنت کے لیے اور اس کے لیے اس دین کے لیے انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت ملیں تو ہم بیٹھے بیٹھے تو ہمیں صرف جنت نہیں مل سکتی کہ ہم صرف دعائیں کرتے رہیں اور پھر اپنی لائف میں کوئی چینج نہ ہو ہم کچھ آگے بڑھ کر کوئی سیکریفائز نہ کریں اب اس کلاسز میں آنا بھی تو سیکریفائز ہے نا ایک طرح سے تو آپ لوگ اگر یہ آتے ہیں تو اس میں بھی عجر اور ثواب ہے نا کہ اپنا ٹائم نکال کے تو اپنے ٹائم کی اپنے وقت کی اپنی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے تب جا کے جنت ملتی ہے اس کے بغیر نہیں آپ جنت میں جا سکتے بالکل بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرن فصیرہ ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین جزا عطا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے بہترین آسانیا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی ہمارے اندر بھی وہ جذبے پیدا کرے جیسے جذبے صحابہ کرام کے تھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اطوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ